خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس آج ہم نے زہمت دی ہے ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب کو ان کے بے تہاشا تعرف ہو سکتے ہیں لمز میں پروفیسر ہیں پاکستان میں اگر سوشلزم اور کمیونزم کے چند نام لیے جائیں تو ان میں بہت نوایا نام ہے پولٹیکل سٹرگل بھی کرتے ہیں لیکن جب ان کا پہلا میں نے انٹیویو کیا تب بھی میں نے اسی طرح تعرف کر آیا تھا اور اگر ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں تو میں اسی طرح کراؤں گا کہ میری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مولم ہے تو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی اور تمغہ حاصل کر لے مولم ہونا اس کا سب سے بڑا تعرف ہے تو میں بھی ان کا ایسی طرح تعرف کراؤں گا کہ آفیشلی تو مولم ہے سوشل میڈیا پر بھی ہماری تعلیم و تدریس کا سلسلہ رکھتے ہیں اور آج ہم نے زحمت دی ہے اپنے اس سلسلے کے لیے کہ جہاں ہم گاہے با گاہے بڑے لوگوں کو جو ہماری تعلیم و تربیت کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کو سمجھ سکیں وہ اس لیے کہ میرا احساس یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کنڈیشن ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اور ان کی آئیڈیالوجی کو کلب کر کے دیکھتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک آئیڈیالوجیکل بات کر رہا ہے تو اس سے پہلے وہ ایک انسان بھی ہے اس کی زندگی بھی اس ہی طرح ہے کہ جس طرح آپ کی اور میری تو آج اسی کے لیے زحمت دی ہے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تینکیو جی اور اتنا خوبصورت آپ نے تعرف کر آیا ہے اس کا بھی میں مشکور ہوں بہت شکریہ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس انتہائی مختصر الفاظ ہوں تو آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کیسے کریں گے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کی آڈینس کو آپ کو تو بتا چکا مگر آپ کی آڈینس کو بھی یہ بتا دوں کہ مجھے نہ پبلکلی اپنے بارے میں بات کرنا جو ہے نہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے رکھ رہا ہے اور اپنے خیالات کو جو ہے پیچھے رکھ رہا کسی قسم کی سیل فرموشن کے چکر میں ہے مگر کیونکہ آپ نے دعوت دیا ہے اور اس حوالے سے دعوت دیا ہے کہ آئیڈیاز کے ساتھ جو لوگ جڑے میں ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں یا ان کی تربیت تعلیم ڈیویلپمنٹ ارتقا کیسے ہوئی تو اس وجہ سے میں نے اس بات کو قبول کر لیا آئی ٹھنک کہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آئی ٹھنک ایسے پبلک ایڈوکیٹر آپ نے جس طرح سے مجھے ڈیفائن کیا انٹریڈیوز کیا وہ سب سے اچھی وہ سب سے اچھا تعرف ہے جو میں نے یوٹیوب کا سلسلہ بھی شروع کیا وہ اسی غرض سے تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو علم میں کلاس روم کے اندر لوگوں تک پہنچانے میں پتہ نہیں کامیاب ہوں کے نہیں مگر کوشش بہرحال کرتا ہوں وہی علم جو ہے وہ کیوں نہ یوٹیوب کے ذریعے لوگوں تک پہنچے اور جو میں نے موسیقی کا ایک سلسلہ لیال بینڈ کے حوالے سے کیا تھا اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ فیض احمد فیض اور حبیب جالب وغیرہ کی شاعری کے ذریعے وہ ترقی پسند خیالات لوگوں تک پھیلائے جا سکیں اور فرنکلی جو میں سیاست وغیرہ کرتا ہوں ایکٹویزم کرتا ہوں اس کے پیچھے بھی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے کبھی میری تقریریں وغیرہ دیکھی ہوں تو وہ بڑی I think typical سیاسی تقریروں سے مختلف ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر تاریخ کے بھی حوالے ہوتے ہیں ایکنومکس کے بھی ہوتے ہیں تو اس کو بھی میں کوش کرتا ہوں کہ اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ سیاست بھی ایک ذریعہ بنے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا تو as a public educator as a public intellectual یہ جو آپ نے میرا تعریف کرایا ہے یہی شاید سب سے درست تعریف ہے نیمور صاحب آگے ایک چیز اور مجھے بتائیے کہ جس طرح کہ ہم نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے وہ define کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا سیاسی یا مذہبی تاثر کس طرح کا ہے تو جب آپ کا نام رکھا گیا تیمور تو اس کی پیچے کیا کہانی تھی کس نے نام رکھا کس چیز سے inspire ہو کے رکھا یہ میری ماں نے نام رکھا تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا غلط نام رکھ دیا گیا ہے اس sense میں کہ جو تیمور لنگ جو تیمور لینج اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے تو وہ تو بڑا جب اس کی تاریخ کے بارے میں آپ پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا وائلنٹ قسم کا آدمی تھا اور اس نے تو بڑی جنگیں کی اور بڑے لوگوں کی زندگیاں برباد کی اور اس پہ بڑا وہ فخر بھی کرتا تھا ملٹری سٹیٹیجز کے حوالے سے وہ بڑا بریلینٹ تھا اس میں کوئی شک نہیں مگر میرا تو کوئی ایک میں تو بڑا اس سے مختلف آدمی ہوں اس sense میں کہ میں تو وائلنٹ آدمی بالکل بھی نہیں اپنے آپ کو تصور کرتا اور میرا تو تعلیم و تدریس سے تعلق ہے تو اس حوالے سے شاید I'm not very well named مگر I think شاید میری ماں نے اس حوالے سے یہ نام رکھا کہ تیمور کا شاید مطلب ہے فولادی فولاد سے بنا ہوا انسان iron man آپ کہہ سکتے ہیں تو ایک strength و character میرے بیٹے کو ملے شاید میری ماں نے یہ سوچا ایک strong person ایک strong individual بن کے سامنے آئے I don't know if I've lived up to that or not but I've certainly tried میں آگے آپ کے والدین پہ جانے سے پہلے چیز چاہوں گا کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے اور سمجھا ہے کہ جو بھی انسان الفاظ استعمال کرتا ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں اس چیز کو تصور کرتا ہوں اپنے ہی بارے میں آپ نے کہا اس کے جگہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم غیر شعوری طور پہ اب تو شعوری طور پہ آپ جیسے لوگ کرتے ہیں جب اپنی تعلیم کر لیتے ہیں تو یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے کہ میں ہوں یا میں اس کو تصور کرتا ہوں وہ جو ایمبیکیٹی ایک رہ جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے ایرر کے لیے اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس پہ ذرا توجہ ڈالیے دیکھیں جی وہ اس حوالے سے ہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مغرور قسم کا نکتہ نظر یہ ہو اگر میں یہ کہوں کہ میں لوگوں کو سکھاتا ہوں میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں میں ساکرٹیز بڑی ٹھیک بات کہتا تھا سکرات اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک قسم کی میڈ وائف ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا کام ہے کہ جو آپ کے اندر الڈی پوٹینشل ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اس کو جو ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اس کو اس پوٹینشل کو ریلائز کرنا ہے اس پوٹینشل کو بنانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفیکٹ کوئی انسان دوسرے کو ایک طرح سے سکھاتا نہیں ہے کوشش ضرور کرتا ہے سکھانے کی مگر ایکچولی سیکھنے کا جو پروسس ہے وہ میشہ سیلف ایڈیوکیشن ہوتی ہے تو ساکرٹیز بھی یہ کہتا تھا تمام بڑے فیلوسفرز یہ کہتے تھے تو ذرا اگر میں یہ کہوں کہ بھی میں سکھاتا ہوں تو یہ تھوڑے سا مجھے لگتا ہے غرور والی سٹیٹمنٹ ہوگی تو اس سے بہتر ہے میں یہ کہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو سکھانے کی آگے وہ سیکھتے ہیں نہیں وہ ان کی مرضی وہ ایک اور کہاوت بھی ہے کہ آپ پانی تک اونٹ کو لجا سکتے ہیں مگر اونٹ نے پینا یا نہیں پینا یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور کس حد تک پینا یہ بھی اس کی مرضی ہے تو لوگ جو ہیں خود سیکھتے ہیں آپ از ایٹیچر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے فرض یہ ہے کہ میں یہ نہ کہوں کہ میں لوگوں کو سکھاتا ہوں بلکہ یہ کہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں لوگوں تک پانی تک لجانے کی کوشش کرتا ہوں پھر آگے ان کی اپنے ایفرٹ سے اپنی جدوجہد سے اپنی منٹل ایفرٹ سے وہ آگے اس چیز کو گراسپ کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ کریکٹ انڈسٹینڈنگ ہے کہ لرننگ اور ٹیچنگ کے پروسس کو اگر سمجھنا ہے تو یہ زیادہ کریکٹ انڈسٹینڈنگ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ صرف آپ کو پانی تک لجاتا ہے سیکھتے ہیں آپ خود ہیں میں چاہتا ہوں اسی کو ہم تھوڑا سوڈ دیکنسٹرک کریں پھر ہم اپنی زندگی پر واپس آ جائیں گے کیونکہ جو لا شعوری طور پر ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کیوں ضروری ہے کہ ان کا لا شعور میں اس حد تک خیال رکھا جائے کہ اپنی جنرل سٹیٹمنٹس میں بھی روز مر رہا بھی وہ اس طرح آدھا نہ ہو کہ اس طرح آپ نہیں چاہتے ورنہ ہم تو عمومی طور پر بہت سارے جملے آدھا کر دیتے ہیں نہیں ہوتا ان کا کوئی مطلب کوئی بالکل صحیح بات ہے جیسے جیسے آپ آپ کی میں تو یہی کہوں گا کہ جیسے جیسے آپ کی انٹلیکٹ ڈیولپ کرتی جاتی اور گروہ کرتی جاتی تو آپ اپنے الفاظ کے چناؤں میں اور زیادہ کیرفول اور زیادہ اس پر غور کرتے ہیں کہ کون سا لفظ جو ہے وہ درست ہے اور کون سا لفظ یہاں پر درست نہیں کون سا جملہ درست ہے اور کون سا جملہ درست نہیں آپ ایکیریٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اپنے سٹیٹمنٹس میں ان فیکٹ میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ جب میں لوگوں کے مضامین چیک کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ اچھا لکھنا سیکھو یا جو بھی تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا یار یہ جملہ پڑھو اپنے سٹیٹمنٹس سے کہتا ہوں جملہ پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتے ہیں سر اس کا یہ یہ مطلب ہے میں نے کہا نی نی جو لفظ لکھے ہیں میں نے کہا جو تمہارے ذہن میں ہے وہ نہیں اس سے دلچسپ ہی نہیں مجھے پتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہے اور جو تم کہنے کی کوشش کر رہے وہ یہ بات ہے جو تمہارے ذہن میں ہے مگر جو لکھا ہے یہاں پہ وہ کیا بات ہے تو وہ کہتے ہیں سر وہ تو یہ بات ہے مگر میرے ذہن میں تو وہ بات ہے میں کہا تو پھر میں تمہارے ذہن کو جانتا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے تم کیا لکھنا چاہ رہے ہو مگر جو دوسرا پڑھنے والا ہے وہ تمہارے ذہن کو نہیں جانتا اس لیے اپنے لفظ کا چناؤ جو ہے اس کو ایکیورٹ بناو سائنٹیفک تھنکنگ بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنے لفظ کا چناؤ جو ہے انتہائی ایکیورٹ رکھنا ہے انفیٹ کوئی بھی ایسا لفظ جو کہ آپ کی ایویڈنس سے آپ کی شوائد سے ترجیح آگے نکل جائے اس کو آپ نے نہیں استعمال کرنا آپ نے کنکلوزن کو بھی ایویڈنس کے پیمانے کے اندر رکھنا ہے اور اس سے باہر نہیں جانا بلکہ ایویڈنس شاید آپ اتنی پریزنٹ کریں اور کنکلوزن سا ہے شاید آپ اس میں سے صرف اتنا سا نکالیں یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایویڈنس آپ اتنی پریزنٹ کریں اور کنکلوزن اتنا بڑا نکالیں کیونکہ سائنٹیفک طریقہ بولنے کا رائٹنگ کا یہی ہے کہ آپ نے جو ایویڈنس جو چیز ثابت کرتی اسی کے پیمانے کے اندر رہ کے بات کرنی اس سے آگے نہیں بات کرنی اور ایکیورٹ بات کرنی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایکیڈیمک ٹریننگ کا بہت اہم حصہ ہے پی ایچ ٹی کا بہت اہم حصہ ہے جب میں پی ایچ ٹی وغیرہ کر رہا تھا تو ایک بہت اہم ٹریننگ یہ تھی کہ فوکس 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 اپنے تھیسز پہ فوکس کرو بلکل اس کو نیرو کرو ایکسپلین کرو کہ کیا بات کی جاری ہے بلکل ایکیورٹ طریقے سے لفظ استعمال کرو اگر یہ والا لفظ زیادہ درست ہے اس لفظ سے تو پھر یہی اسی والے لفظ کا چناؤ کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکیڈیمک رائٹنگ کا حصہ ہے ایکچولی میں اپنی تقریروں میں اس حد تک بلکہ بندہ جو ہے وہ اس پیمانے کو ایکزیکٹ نہیں رکھ سکتا تحریر میں زیادہ انسان ایکزیکٹ ہوتا ہے کیونکہ تحریر میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اس کو ریویو کریں آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں آپ کہیں نہیں نہیں یہ لفظ تھوڑا غلط استعمال ہو اس کو چینج کر سکتے ہیں تو تقریر میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے جو لفظ نکل جائے وہ نکل جاتا ہے تو ایکیڈیمک اکثر آپ دیکھیں بڑے سلو بات کرتے ہیں اور میں بھی جب جب میں لیکچر کرتا ہوں تو میری سپیڈ بڑی سلو ہوتی ہے مگر سوشل میڈیا پر اگر آپ بہت سلو بات کریں تو لوگ بور ہو جاتے ہیں تو پھر میں مجبور ہوتا ہوں کہ تیز بات کروں اور اس میں کئی این ایکیوریسیز بھی ہو جاتی ہیں جس پہ بعد میں مجھے بڑا ریگریٹ ہوتا ہے ہائے ہائے یہ میں نے کیا لفظ استعمال کر دی یہ بڑا غلط لفظ تھا مگر چلو خیر اب ہو گیا بہت شکریہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز تھی لوگوں کو سننے کے لیے ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنا بھی جائزہ لے سکیں آپ کی زندگی پر واپس آتے ہیں آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا مجھے ذرا یہ سمجھائی ہے کہ جس گھر میں آپ پلے بڑے وہ گھر کس طرح کا تھا کہاں آپ پیدا ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر فوکس کر کے کہ آپ کے والدائن کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح کا تھا تو دیکھیں جی میرے جو دادا تھے وہ تو چیف جسٹس تھے ملک کے ایسے رحمان ان کا نام تھا اور تو جو میری اور جو میری نانا تھے وہ ایک بزنس مین تھے تو ایک طرف فیملی میں بڑی آپ کہہ لیں سریبرل قسم کے لوگ تھے مغزی قسم کے لوگ تھے اور دوسری طرف فیملی کی دوسری طرف جو ہیں وہ بڑے پریکٹیکل قسم کے لوگ تھے جو کہ زندگی کے مسائل پریکٹیکل طریقے سے کومن سنس سے حل کرنا پسند کرتے تھے تو دادا اور نانا کا شاید میری اور دادی اور نانو کا میری زندگی پر سب سے پہلے تو بہت گہرا اثر ہوا کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ بہت ینگ ایج سے ایک کام کرتی تھی پہلے پاکستان ٹیلیویشن میں سیٹ ڈیزائنر تھی پھر اس کے بعد اور کام بغیرہ کرتی تھی اور والد صاحب بھی ایسے بڑے مہنتی ہیں تو دونوں ورکہولک قسم کے پیرنٹس ہیں تو ایکچولی جو میری ابتدائی پرورش تھی وہ میری نانی نے کی اور دادی نے بھی کی اور ان فیکٹ بہت ساری جو دین کی تعلیم ہے وہ مجھے اپنی نانی سے ملی کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سکھایا اس میں انیشیئیٹ کیا اور پھر میرے والدین جو تھے وہ بڑے پروگریسیف قسم کے والدین تھے گرانٹ پیرنٹس بھی مگر والدین بھی اور والد صاحب جو ہیں وہ میرے ایک مارکسسٹ ریولوشنری تھے جس طرح میں اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں اور تو کیا کہنا چاہیے تو وہ بڑی ساری تحریکوں کے اندر مومنٹس کے اندر شامل رہتے تھے تو بہت سارا وقت اپنی زندگی کا انہوں نے ان چیزوں کو دیا اور میری والدہ بھی اسی قسم کے آئیڈیا سے انسپائر تھیں بلکہ کافی حد تک فیمنسٹ آئیڈیا سے ویمنز ایکشن فورم وغیرہ کے اندر بھی وہ شامل رہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بزنس شروع کیا جو کہ فرنیچر بنانے کا بزنس تھا کیونکہ وہ ڈیزائنر ہیں ان سی اے سے انہوں نے پڑا ہوا ہے تو بہت اچھی آرٹسٹ ہیں تو انہوں نے چھوٹا سا ایک بزنس شروع کیا جو دیکھتے دیکھتے بہت کامیاب ہو گیا تو اس میں دونوں میرے والدین ایک وقت تھا جب بہت سارا ٹائم جو ہے نا اس میں خرچ کیا ان کا پورا دینی تقریباً اس میں لگ جائے کرتا تھا تو اور میرا جو چھوٹا بھائی تو میرے سے سات سال چھوٹا تھا تو لہٰذا میں اونلی چائل تھا آپ کہہ لیں تو بسکلی بہت سارا وقت جو ہے نا مجھے ملا کہ میں بس اپنے خیالات میں گھومتا پھرتا رہوں اور جو مرضی میرے دل چاہے کرتا پھرتا رہوں مختلف آئیڈیاز کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کرتا رہوں بٹ میری جو ریلیشنشپ تھی خاص طور پر ہے خاص طور پر میری والدہ کے ساتھ وہ بہت ہی قریبی ریلیشنشپ ہے اور رہی ہے اور کیونکہ میری والدہ نے کی قوالیٹی کہہ لیں آپ کہ وہ نا جتنا مرضی میں چھوٹا تھا وہ مسلسل میرے سے بات کرتی رہتی تھی اور بات وہ یہ نہیں کہ وہ بچوں والی صرف باتیں کرتی رہتی تھی بلکہ یہ کہ ان کے جو اپنے جتنے مسائل تھے وہ مجھ سے ڈسکس کرتی رہتی تھی بزنس کے پرابلمز ہوں پرسنل پرابلمز ہوں جو مرضی ہوں وہ ہر وقت میرے سے شی وڈ کیپ ٹاکنگ ٹو می آل دی ٹائم اس سے میری کاغنیٹیو ڈیویلپمنٹ پر کافی اثر ہوا بہت ارلی آن بہت سارے ایسے آئیڈیا سے ایکسپوزر ملا جو شاید نہیں ملتا دوسروں کو میں نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جو ایک بہت چھوٹا بچہ نہیں سوچتا اور اسی طرح میرے والد صاحب انتہائی پور مغز قسم کے انسان ہے بہت سریبریل سریبریل بندے ہیں پریکٹیکل بالکل بھی نہیں ہیں مگر انٹیلیکچول تپیکل انٹیلیکچول ہیں اس سینس میں کہ اب تو ان کی عمر کافی زیادہ ہوگی مگر بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ان کی ایک فوٹوگرائفک قسم کی میمری ہے مطلب اگر وہ کوئی چیز پڑھ لیتے تھے تو وہ ہو بہو اس کو ریپروڈیوز کر سکتے تھے آلموسٹ فریز بائی فریز اس کو ریپروڈیوز کر سکتے تھے تو ریمارکبل مائنڈ ہے ان کا اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کیونکہ وہ ایڈیٹر بھی ہیں جنرلسٹ بھی ہیں تو وہ ان کو بلکل یاد ہوتا ہے کہ وہ نائنٹی تھری کے اندر علماء شریف نے یہ والا ایکٹ انٹریڈیوز کیا تھا اس کا یہ نتیجہ ہوا اس کا فلانا ہوا یہ ہوا تو وہ ان کی دلچسپی آبویسلی مارکسزم میں تھی تو ان سے بہت ینگ ایج پہ میں نے کچھ مارکسزم وغیرہ تھے پلس ویلیو بھی سیکھنی شروع کی تو لہٰذا اور پھر ان کے جو دو سیار تھے وہ بھی سارے کوئی رائٹر تھا تو کوئی ایکٹر تھا تو کوئی آرٹس تھا کوئی انٹیلیکچول تھا کوئی سکولر تھا کوئی ٹیچر تھا کوئی پروفیسر تھا تو وہ سارے شام کو کٹھے ہو کے پھر فلسوے پہ سیاست پہ معیشت پہ گپل گانا شروع کر دیتے تھے اور میں بھی ساتھ بہٹھ کے ویسی بس سنتا رہتا تھا سنتا رہتا تھا سنتا رہتا تھا تو ای ٹھنک اس سے ایک ارلی انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ بڑی بینیفیشل میرے اندازے میں ہے آپ کے اندازے میں شاید نہ ہو مگر ای ٹھنک کہ اس کا کافی اثر ہوا میری زندگی پر میں چاہتا تھا کہ اس سے ہی دو سوال نکلتے ہیں ہم ان پر بات کریں تاکہ وہ بات آپ کی زندگی بھی سیکھیں اور آپ کے سفر سے ہم بھی سیکھ سکیں کہ آپ کے والدین کو جب ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے لفظ خود استعمال کیا میں وہی آپ سے مستعر لوں گا کہ وہ پرگریسف تھے اور جس طرح آپ کی والدہ کا یہ کردار کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا بہت چھوٹی عمر میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کو شعور تھا کہ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے بچوں کو بڑھاتے کس طرح ہیں زندگی کوئی گڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے بچوں کو بڑھانا ہے پڑھا کرنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس تھوٹ ان کے اندر یا یہ ان کی پریپریشن یہ اس کا نتیجہ تھی کہ آپ لوگ جیسے آپ نے اپنے گینڈ فادر کی بات کی وہ ویل آف تھے یا پھر انہیں ایڈوکیشن پہلے مل گئی تھی یا ایکسپوزور ٹو آئیڈیاز تھا کیا چیز وہ کیمیائی تبدیلی اس نے کی کہ آپ کے والدین کو یہ شعور تھا پہلے سے ایکسپوزور ٹو آئیڈیاز اس کا دولت سے نہیں کوئی تعلق تھا اس کا تعلق کیونکہ ایکچیلی جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اٹلیسٹ میری والد اور میری والدہ جو ہیں وہ ہماری جو امیڈیٹ فیملی تھی وہ کافی ہینڈ ٹو ماؤنٹ ایکزسٹنس تھی ان کی کیونکہ جس قسم کہ وہ کام بھی کر رہے تھے انقلابی اور تحریکی اس میں کوئی زیادہ پیسے تو کمانی سکتے تھے آپ اور پروفیشنلی بھی جو دادہ تھے فر انسٹنس ان کو شاعری کا بہت شوق تھا فلوسفی کا ان کی کئی کتابیں بھی ہیں اسلام کے حوالے سے اور لیگل فقہ کے حوالے سے especially the punishment for apostasy in اسلام یہاں لگیوی ہے بڑی اہم کتاب ہے جو ایک چیف جسٹس نے لکھی تو ان کو ان چیزوں کا شوق تھا پھر فیض کا فیض سے دونوں دادہ اور نانا کو فیض سے بہت پیار تھا پنجابی میرے نانا کو پنجابی شاعری سے پنجابی لینگویج سے بہت پیار تھا اور وہ اس پیریٹ کے بڑے پرگریسیف قسم کے لوگ تھے مثال کے طور پر میرے جو نانا ہیں وہ اہل حدیث سکول آف تھوٹ سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ میرے کزن جو ہے نا وہ اہل حدیث کے بڑے مانے وے مفکر بھی ہیں شاید آپ ان کو جانتے ہو محمود ان کا نام ہے محمود غزنوی تو مگر انہوں نے مگر وہ پرگریسیف اس سینس میں تھے کہ انہوں نے وہ ایجپشن اس زمانے کے اندر اسلامی موڈرنس جو موڈرنس چل رہی تھیں خاص طور پر ایجپشن جو امین صاحب کی موڈرنس چل رہی تھی اور اس کا جو لٹریچر آ رہا تھا انڈیپنڈنس موڈرنس موڈرنس کے اندر جو مختلف چیزیں سحصیح وغیرہ یہ وہ تو انہوں نے بہت ارلی پیریڈ میں یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہماری جو خاندان میری جو بیوی ہے اس کو ضرورت نہیں یعنی میری نانی جو ہیں ان کو ضرورت نہیں کہ وہ نکاب کریں اس سے پہلے وہ نکاب کیا کرتی تھی اور ہماری فیملی میں اس سے پہلے نکاب ہوا کرتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ضرورت نہیں کہ آپ نکاب کریں آپ نکاب جو ہے نا اس کو ختم کر دیں فیملی میں ختم کر دیا پھر انہوں نے یہ کہا میں نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے یونیورسٹی بھیجنا ہے کالج بھیجنا ہے پڑھانا ہے تو آپ دونوں سائٹس دی فیملی میں میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ ساری پروفیشنز کے اندر ٹیچنگ کے اندر آرٹس کے اندر مختلف چیزوں کے اندر جو ہیں بڑی سٹرونگ فیمیل موڈلز آپ کہہ لیں میری فیملی کے اندر موجود ہیں تو اس کا بڑا اس سنس میں وہ بڑے پروگریسیف تھے پھر اس سنس میں بھی وہ پروگریسیف تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیاز کے ساتھ انگیجمنٹ کے سنس میں کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ نہیں پڑنا وہ نہیں پڑنا انہیں مشہ گا کہ علم حاصل کرنا چاہیے مذہبی علم بھی حاصل کرنا چاہیے دنیاوی علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور یہ کہ یہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے تو اس سنس میں بھی بڑا میں سمجھتا ہوں ان کا جو کینوز تھا وہ بڑا وسیع القلب تھا وہ بہت ہی بڑا تھا سو وہ پھر میرے پیرنٹس میں نظر آتا ہے کہ جب میری ماں نے جب میں پیدا ہو رہا تھا تو میری ماں مجھے بتاتی ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر سپوک کی ایک کتاب پڑھی ہے سٹار ٹریک والے ڈاکٹر سپوک نہیں ایک اور ڈاکٹر سپوک ہوا کرتے تھے تو ان کی جو میتھڈالوجی ہے پھر میری ماں کی شیلف میں ہاو چلڈرن فیل جان ہولٹ کی کتاب اور اس طرح کی بڑی ساری اور کتابیں تھیں جو بعد میں میں نے بھی پڑھی تو وہ اور فیمنس کتابیں بہت ساری دسیکنڈ سیکس وغیرہ سیمون ڈی بووار اور جیرمین گریر اور بہت اور قسم کی ایریکا یونگ وغیرہ بہت اور قسم کی دلچسپ قسم کی کتابیں تھی تو سو می مادر اور فادر دونوں جو ہیں وہ بہت پڑھتے تھے اور بہت مختلف چیزیں پڑھتے تھے یہ نہیں کہ صرف مارکسس لیٹریچر مگر چتنا بھی لیٹریچر پڑھا جا سکے اس کو پڑھنا ہے تو ای تینک اس کا بہت بڑا اثر تھا ان پر اور پھر اس کے نتیجے میں مجھ پر اور سیونٹیز میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ ایک ان فیکٹ جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنسیا سیونٹیز کا تھا وہ بہت سارے مختلف آئیڈیاز کو پڑھ رہا تھا اس پیریٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر ایسا معاملہ تھا اب تو ہم بہت نیرو فوکس کرتے ہیں بعد اپنے پروفیشن میں پڑھ لیا یہ وہ بروڈلی نہیں پڑھتے تو اس پیریٹ کے اندر بہت بروڈ لوگ پڑھتے تھے اور اس کا اثر ان کی پیرنٹنگ سٹائل پہ بھی ہوا فیملی ریلیشنز پہ بھی ہوا کہ والدین کے درمیان کس قسم کے ریلیشنز ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کے درمیان بڑے اگیالیٹیرین قسم کے ریلیشنز اس سنس میں ہیں کہ ایکچولی میں ان یونیک خاندانوں میں سے ہوں جہاں میری ماں جو ہے میرے پیو سے زیادہ پیسے کماتی ہیں تو ایک طرح سے کافی حد تک سٹرونگ فیمل فگر بھی رہی ہیں اور کئی چیزوں کے اندر ان کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے پیو کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ ٹیپیکل پیٹریارکل قسم کی جو رینجمنٹ ہے وہ فیملی کے اندر وہ نہیں ہے تو اس کا بھی ایک سپوز بڑا گہرہ اثر تھا اس میں دو باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پر مختصرا روشنی ڈالی ہے آپ نے کہا کہ جب آپ کی جو فیملی تھی وہ بڑی ہنٹو ماؤت تھی کیونکہ ہم سب لوگ انہیں میرا خیال ہے جتنے بھی میڈل کلاس ہیں انہوں نے وہ تھوڑے بہت غربت کے دن دیکھے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالی ہے کیونکہ آپ خود بھی سوچتے ہیں کہ غربت ایک انسان یا غربت اگر اس کو نہ بھی کنسیڈر کریں ہنٹو ماؤت ہونا فلرشنگ نہ ہونا یہ ایک انسان میں اس میں کیا پیدا کرتا ہے اس کی سوچ میں کیا پیدا کرتا ہے اس کی کردار میں کیا پیدا کرتا ہے ایک سٹرنٹ ضرور پیدا کرتا ہے کیونکہ آپ ایک قوت پیدا کرتا ہے کیونکہ آپ آپ نے اگر کبھی مشکل وقت نہیں دیکھے تو اور ہمیشہ آسان وقت دیکھیں تو آپ کی آپ کی پرسنیلٹی میں ایک یہ چیز ڈیویلپ ہو جاتی کہ آپ مشکل وقتوں کا پھر سامنا نہیں کر پاتے آپ کی پرسنیلٹی میں وہ سٹرنٹھ نہیں ڈیویلپ ہوتی تو اگر آپ نے مشکل اور اچھے دونوں وقت دیکھیں تو آپ اچھے وقتوں کو بھی زیادہ اپریشیئٹ کر سکتے ہیں اور مشکل وقتوں سے پھر آپ گھبراتے نہیں ہیں ساتھ تک تو میں ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ ہم نے کبھی ایکسٹریم پاورٹی نہیں دیکھی جس کے اندر بالکل ہی مذہب ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو کیونکہ ہمیشہ نانا اور دادا کا ایک سہارا تو تھا پیچھے سے کہ ان کو پاتا تھا کہ دونوں طرف سے فیملی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے وہ الگ بات ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہے وہ اس طرح سوچتے تھے کہ نہیں یہ نہیں کرنا پیرنٹسیں نہیں لینا خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی تو مگر وہ بڑی اچھی چیز ہے اس سینس میں کہ اگر کچھ مشکل وقت بھی اگر انسان دیکھے تو اس سے انسان کی جو پرسنیلیٹی اس میں ایک فورٹیٹیوڈ ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور پھر ایک اور بات یہ ہوتی کہ شاید کچھ لوگوں میں مختلف امپیکٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ پھر دولت کو حاصل کرنا ہی سول گول بن جاتا ہے مقصد بن جاتا ہے زندگی کا مگر کچھ لوگوں میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کی جو ورث اور ویلیو ہے جو قدر ہے وہ صرف اس کی دولت کے حساب سے نہیں کی جانی چاہیے جو کہ سماج عام طور پر اسی طرح سے دیکھتا ہے بلکہ اس کے علم کی اور اس کے کردار کے حساب سے دیکھنی چاہیے تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ پھر زندگی میں ملتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو دولت مند ہے وہ ہو سکتا ہے بہت ہی بد کردار ہو اور جو غریب آدمی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا بہت ہی شاندار قسم کی عمال ہو اور کردار ہو تو آپ لوگوں کی ویلیو جو ہے اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ اس کے پاس دولت کتنی بلکہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا ہے جو انسان سیکھ سکے جب انسان کا ایکسپوزر زیادہ وسیع ہو اور آپ صرف وہ ایک نیرو کلاس میں نہ گھومتے پھرتے رہیں بلکہ آپ کا ایکسپوزر زیادہ وسیع ہو تو آپ کو اسی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ریچ پیپل دونٹ ہیو ایمونوپلی ان ورچو اور صرف اب آپ کے لئے آئیڈیاز پر کچھ بات کرتا ہے میں چاہ رہا تھا کہ ایڈیوکیشن پر بات ہو لیکن کیونکہ آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا اور ان کے آئیڈیاز کا ذکر کیا تو یہ اگر میں ازیوم کروں یا آپ سے پوچھوں کہ یہ جو ورثہ ہے کمیونیزم کا اور سوشلیزم کا یہ کیونکہ آپ کو سب سے پہلے ایکسپوزر اس سے ملا اپنے والد کے ذریعے تو یہ وہ ورثہ ہے یا پھر آپ نے اس کو خود انیلائیز کیا کہیں اختلاف بھی کیا اور اس کے بعد آپ نے چاہا کہ نہیں یہی نتیجہ صحیح ہے جو میرے والد نے صحیح سمجھا دیکھیں ایکسپوزر تو بہت ارلی مجھے مل چکا تھا ان سارے لیفٹسٹ آئیڈیا سے فیمنسٹ آئیڈیا سے اور بہت سارے مختلف آئیڈیا سے سیکیولرزم یہ وہ فلان فلو بہت جلدی ایکسپوزر مل گیا تھا مطلب مثال کے طور پر میرے کمرے کے اندر جو پوسٹر ہوا کرتے تھے وہ ایک نیلسن منڈیلا کا پوسٹر تھا یاسر آرافات کا پوسٹر تھا کارل ماکس چے گوارا یہ چیزیں میرے لیے بڑی عام اور آپ کہہ لیں کہ یہ گھر کا معاملہ تھا مگر یہ تھا کہ جب میں ٹین ایج یئرز میں پہنچا تو میرے شوق وہی تھے جو ہر ٹین ایجر کے ہوتے ہیں اور وہ یہ تھے کہ بال بڑے اچھے بنانے ہیں بوڈی شوڈی بنانی ہیں خود اپنے آپ کو خوش شکل بنانا ہے اور کیا نا میں ظاہری بات ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ پسند کریں یہ سب ٹین ایجرز کو یہ ہوتا ہے معاملہ اور تو پھر میں نے اس پیریٹ کے اندر گٹار بھی اٹھا لیا کہ شاید اسی بہانے جو ہے کوئی لڑکی پسند کر لے ٹھیک ہے نا تو آم سو آئی تنک کہ ٹین ایج یئرز کے اندر مجھے جو ہے نا وہ ٹیپیکل ٹین ایج قسم کی چیزوں میں شامل تھا اور میں بڑا یہ بھی آپ کو آڈیونس کو بتا دوں کہ میں بڑا ریبیلیس قسم کا ٹین ایجر تھا تو ٹین ایج بچپن میں میں بہت ہی فرما بدار قسم کا بچہ تھا مگر ٹین ایج یئرز میں بلکل اولٹ تھا اس کا اور جو بھی میرے پیرنٹس نے بات کہنی ہے میں نے بلکل اس کے اولٹ ہی سوچنا ہے تو ٹین ایج یئرز میں یہ معاملہ بن گیا تو اس لیے میں کوئی اور دیکھیں میرے پیرنٹس نے کبھی کوئی بھی چیز نہ فورس نہیں کی میرے اوپر کے نہیں یہ کرنا ہے بغیرہ انہوں نے کہا بس خود سوچو اس کے بارے میں اس کے بارے میں تو جب میں کالج گیا یعنی بچپن میں میں اپنے آپ کو کوئی مارکسس مکسس نہیں تصور کرتا تھا نہ میں اپنے آپ کو کوئی لیفٹس تصور کرتا تھا بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ٹین ایج یئرز کے اندر میں انتہائی کٹر انتہائی کٹر مذہبی لڑکا ہوا کرتا تھا اور پانچ وقت کئی نماز پڑھنا بلکہ مسجد میں جا کے خالد مسجد ہے وہاں پہ سائیکل پہ جا کے نماز پڑھنا تیس روزے رکھنا سپارے پڑھنا میرے کزن اور میں ہم دونوں جو ہے نا وہ بہت ہی اس معاملے میں سٹرکٹ قسم کے مسلمان تھے تو میرے پیرنٹس نے کبھی بھی اس میں بھی کچھ نہیں کہا کہ یہ کرو یا وہ کرو یا ایسے کرو یا ویسے کرو انہوں نے بس چھوڑ دیا مجھے اپنے حالات پہ تو جب میں کالج کیا تو میں اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا تھا کہ میں کوئی مارکسسٹ ہوں یا کومینسٹ ہوں یا سوشلسٹ ہوں جب میں کالج کیا اور کالج میں میں نے پولیٹیکل سائنس کی کلاس پڑھنی شروع کی تو وہاں پہ جب ڈسکشنز ہوتی تھیں اور ڈیبیٹس ہوتی تھیں تو ان ڈسکشنز اور ڈیبیٹس میں ہمیشہ میں میں ایک ایسی پوزیشن لیتا تھا جو کہ لیفٹ کی پوزیشن سمجھی جاتی تھی خود بخود اور اس میں بیسکلی میں نے ایک ہی رٹ لگائی بھی تھی اور وہ یہ تھی کہ امیر جو ہے نا طبقہ وہ غریبوں کا بڑا استحصال کرتے ہیں اور امیر طبقہ جو ہے نا وہ بڑا غلط کرتے ہیں اور ہر طریقہ نکالتے ہیں غریبوں کو اپریس کرنے کا ظلم کرنے کا زیادتی کرنے کا ان کا استحصال کرنے ہر طریقہ نکالتے ہیں تو میں بڑا انٹی رچ تھا اور بڑا پرو پور تھا یہ ہمیشہ سے مطلب ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ ہمیشہ سے میرے ذہن میں تھا سچی بات تھا اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی وجہ تھی اور وہ یہ تھی کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہمارے گھر میں جو میری آپ کہہ لیں آیا تھی جو میٹ تھی جو میرا خیال رکھتی تھی کیونکہ ماں تو کام کرتی تھی ہر وقت ان کا نام تھا مائی حمیدہ ہم ان کو میدہ کہتے تھے صرف وہ زمانے پنجابی میں حمیدہ کو چھوٹا کر کے میدہ بولا جاتا تھا اور وہ تھی ایک کرسچن عورت اور وہ میرا خیال رکھتی تھی اور وہ میرے لیے میری ماں کی طرح تھی اور ان کے جو بیٹے تھے ان کے جو بچے تھے کچھ اڈاپٹیڈ تھے کچھ نیچرل تھے تو وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے اور ان کے ساتھ میں بڑی میری یاری تھی اور آئی ٹھنک کہ ان فیکٹ وہ میرے بیس فرینڈز تھے یہ بڑی جیپ سی بات لگتی حالانکہ میرا طبقہ اولٹ تھا مگر میری دوستی جو ہے ان کے ساتھ بھی تھی سکول کے دوستوں کے ساتھ بھی تھی تو میرے ایک کرس سیکشن تھی میری ایک دوستوں میں ایک کرس سیکشن تھا تو آئی ٹھنک اس وقت اس ایکسپیرینس کی وجہ سے بھی میدہ کی وجہ سے بھی اور میں ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بہت ہی میری زندگی کا فارمیٹیو تجربہ اور وہ یہ ہے کہ ایک دوار مجھے اپنا کھلانا نہیں مل رہا تھا میں بہت چھوٹا تھا اور میں بچے کی طرح جو ہے نا وہ ٹینٹرم چیہو پگار کر رہا تھا اس گھر میں کچھ نہیں ملتا یہ وہ اس طرح کر کے میں بکواس کری جا رہا تھا تو میدہ کھلانا ڈھون رہی تھی اور تو ماں میری نے سنا اور ماں میری آئی اور زہر سے میرے بازو سے یوں مجھے پکڑا بڑی زہر سے تو میں ماں میری سنا کرتی نہیں تھی تو میں ایک دم سے چونک گیا یہ کیا ہو رہا ہے تو پکڑ کے مجھے کہتی ہیں کہ تم تو چیہو پگار کری جا رہے ہو مگر تم نے میدہ کی طرف دیکھا ہے مڑ کے کہ تمہاری چیہو پگار سے اس پر کیا اثر ہو رہا ہے تو تو میں نے میں نے نہیں دیکھا تھا تو میں نے موڑ کے دیکھا تو میدہ وہز ویری ویری اپسیٹ اور جس طرح سے کہ اپنا بچہ جو ہے وہ ماں کو جھاڑ رہا ہے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہیں سوری تو سید ہے مگر کہ اس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا بچہ مجھے جھاڑ رہا ہے اور تو آج بھی آن دیکھیں میرے آنکھوں میں آسو آگئے ہیں سوچ کے کیونکہ مجھے اتنا دکھ اپنے آپ پہ اتنی شرمندگی ہوئی اس بات پہ کہ میرا کیا رائٹ بنتا تھا کہ اپنے دیکھیں نا کیونکہ میں طبقاتی اعتبار سے اوپر ہوں تو میں ایسے بندے کو کیسے جھاڑ سکتا ہوں جو میری میرے لیے ایک طرح میری ماں کی طرح ہی ہیں تو وہ بس ایکسپیرینس جو تھا اس نے مجھے آج تک دیکھیں کس طرح مجھے جذباتی کر دیتا وہ ایکسپیرینس تو اس نے مجھے ایسے تبدیل کیا جیسے شاید کسی کالماکس ہی تھیر رہی ہے کسی اور چیز نے تبدیل نہیں کیا کیونکہ اس نے مجھے سب سے امپورٹنٹ لیسن اپنے زندگی کا یہ سکھا دیا کہ ہاں میں ایک ایسے طبقے میں پیدا ہوا ہوں جو کہ اپر کلاس کا حصہ ہے مگر اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی حد پہنچتا ہے کہ میں کسی اپنے سے جو محنت کش طبقہ ہے یا جو زندگی میں طبقاتی اعتبار سے پیدا ہوئے کسی اور مطلب ہے ورکنگ کلاس کے اندر ان کے اوپر میں جو ہے اپنی فیرونیت اور حاکمیت اور ظلم و جبر جو ہے وہ نافذ کروں قطعی طور پر یا ایون ان کے دل کو بھی کسی قسم کا اس طرح ٹھیس پہنچاؤں یا ہرٹ کروں تو اس طرح سال تو بڑی دور کی بات تو اس کے بعد مجھے جو ہے نا جو وہ جو لسن ہے اس نے شاید مجھے اس لسن نے مجھے شاید مارکسس بنایا اور کومینس سوشلس بنایا اور اس چیز کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اپنی زندگی جو ہے نا اس مقصد کیلئے ہونی چاہیے کہ یہ جو طبقاتی نظام ہے یہ ختم ہونا چاہیے کسی کو یہ حق نہیں پہنچنا چاہیے کہ کیونکہ وہ پیدا ہو گیا امیر تو وہ کسی دوسرے بندہ جو کہ غریب پیدا ہوا ہے اس پر وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ فیرون بنے پھرے اور حاکمیت اپنی نافذ رکھے جو کہ he has not earned in any way he has not earned their respect تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے لوگوں کی respect earn کرنی ہے مجھے کسی کے اوپر اپنی respect جو ہے اور حاکمی جو ہے وہ تھوپنی نہیں تو یہ میں ایک fundamental lesson سمجھتا ہوں جو مجھے میری ماں سے ملا ایک اور چیز اس میں بہت اہم ہے کہ آپ ظاہر ہیں عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب ارادے پختہ ہو جاتے ہیں memories بھی آپ figure out کر لیتے ہیں اچھا یہ غلط ہوا تھا یہ آنکھیں نمو ہی میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کلام کیجئے کہ یہ کتنا اہم ہوتا ہے ایک مرد کے لیے خاص طور پر ہماری society میں کہ وہ اگر اس طرح کے emotions ہیں تو ان کا اظہار کر دے آسو ہی ہیں کیا ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی کلام کیجئے اور دوسرے اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ اپنی غلطی کو جس طرح آپ نے خود کہا کہ آپ شرمندہ ہو رہے ہیں اپنی غلطی کو اس عمر میں بھی یاد رکھنا اگر کچھ غلطی ہو گئی تو وہ بھی کتنا اہم میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ روشنی ڈالیے بس جی یہ تو میری ماں کی مہربانی ہے اگر وہ مجھے اس طرح نہ پکڑتی تو مجھے احساس بھی نہ ہوتا کہ یہ غلطی ہے the way she said it to me انہوں نے جھاڑ کے نہیں کہا بلکہ انہوں نے بہت دھیمی آواز میں کہا جس کا اور بھی بڑا ایمپیکٹ ہوا میرے پہ تو یہ ان کی مہربانی ہے اور اس طرح کی بہت ساری میں آپ کو چیزیں بتا سکتا ہوں مثال کے طور پہ جب میں جب میری والدہ نے اپنی فرنیچر بیزنس شروع کیا تو جب میں سکول سے واپس آتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ جو ورکشاپ تھی چھوٹی سی ورکشاپ کیا تھی کارخانہ بھی نہیں تھا تین چار لوگ اس میں کام کرتے تھے تو وہ کہتی تھی جاؤ یہاں جا کے ترخان بنو سیکھو کہ یہ کیسے کرافٹ کیا جاتا ہے ان کو کرافٹ کا بڑا شوق ہے تو وہاں پہ جو ترخان تھے جو مزدور تھے میرا پورا پورا دن ان کے ساتھ گزر جاتا تھا اور ان کے ساتھ لکڑی کی چیزیں بنانا کبھی گاڑی بنانا کبھی علماری بنانا کبھی یہ بنانا کبھی وہ بنانا ان سے وہ کرافٹ سیکھنا کہ کیسے کارپنٹری کیسے کی جاتی ہے تو پالش کیسے کیا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس سے ایک اور چیز ایک اور جو ذہن کے اندر آئیڈیا ہے اور کیونکہ میں only child تھا بھین بھائی تھے نہیں تو میرے پورا دینی وہاں گزر جاتا تھا گھنٹوں وہاں گزر جاتے تھے ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے تو الیاس وہاں پہ کارپنٹر تھا وہ مجھے بڑا سکھایا کرتا تھا تو اس کا ریزلٹ ایک اور ہوا اور وہ یہ ہے کہ جو ہاتھ سے محنت کرنے کی صلاحیت ہے اس کے حوالے سے ایک قدر پیدا ہوئی جب پروفیٹ پیس پی اپون ہم کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا گھر تعمیر کیا مسجد تعمیر کیا تو مجھے بھی اپریسییشن ہوئی کہ صرف ذہن کی جو آوٹپوٹ ہے وہ ہی صرف قابل تاریف یا قابل عزت نہیں ہے بلکہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور چیزیں بناتے ہیں جو محنت کش طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے اس کی جو کرافٹ ہے اس کی ایک اپریسییشن مجھے ملی کیونکہ میں تو وہ نہیں کر سکتا تھا وہ کئی سالوں پہ آپ جا کے جو ہے نا اتنی سپیڈ پہ اپنے ہاتھ سے کام کر سکتے تھے جس طرح وہ کاریگر کام کیا کرتے تھے تو وہ بھی ایک اپریسییشن بہت سٹرانگ ملی تو ای ٹھنک یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایڈ اپ کرتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ میمریز سٹرانگ رہتی ہیں کیونکہ وہ ریوائیو ہوتی ہیں آپ کے دل کے اندر کیونکہ یہ ایسا اگر یہ شاید اگر دیکھیں نا اس کو اس طرح سے سوچیں ہوا اگر شاید یہ مسئلے حل ہو چکے ہوتے یہ چیزیں اب نہ ہو رہی ہوتی تو شاید وہ میمریز بھی میں بھول جاتا کیونکہ وہ ریلیونٹی نہ ہوتی مگر یا روز آنا زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں روز یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو لوگ سب سے ہارڈ ورکنگ ہیں جو سب سے محنت کرنے والے لوگ ہیں کیا زندگی ان کی ہے کچھ بھی نہیں ہے مظلہ اب آپ دیکھیں لاہور کے اندر اتنی شدید گرمی جس کی حدث آپ کوئی نہیں اور لوگ جو ہیں وہ کانکریٹ کے ایریاز میں کھڑے ہوتے ہیں پارکنگ اٹینڈنٹ کوئی گاڑیاں لگوا رہا ہے سر سے لے کے پیر تک جو ہے نا وہ پسینے کے اندر شرابور ہو چکے ہوتے ہیں اور پیسے ان کو کیا ٹکے کے برابر بھی نہیں مل رہے ہوتے تو اگر مجھے ایسا کام کرنا پڑے کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے نا وہ زندگی دیکھی ہے تھوڑی بہت تو مجھے اب شاید میرے میں وہ سٹنچ بھی نہیں ہے کہ میں وہ کام کر سکوں میں اتنے ڈی ہیڈریٹ ہو جاؤں کہ میں مر جاؤں فیزیکلی میں نہ کر سکوں تو ہم اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ جو اوپر والے طبقے کے لوگ ہیں یا جو انٹیلیکچول لوگ ہیں وہ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا ہارڈ ورک ہے فیزیکلی کتنا یہ مشکل کام ہے جو لوگ انٹیل لگاتے ہیں جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں جو سڑکیں صاف کرتے ہیں بہت محنت کا کام ہے تو اتنی جو بندہ محنت کرے اپنے جسم کو بالکل تباہ و برباد کرے ایک طرح سے اپنا ذہن جو ہے ذہن کا بھی جو حال ہو جاتا ہے اس کے اندر تو پھر اس کے بعد وہ زندگی بھی کیا گزارے ہیں کہ وہ چند لمحے خوشی کی اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہ گزار سکیں کیونکہ ان کو یہ فکر ہو کہ آگے کی روٹی کب آئے گی کل کی سکول کی فیز کیسے بھریں گے تو it's a horrible life horrible life بس اس پہ ہم آپ کی ایڈوکیشن پہ بات کہنے سے پہلا میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بنیادی نکتہ جو آپ نے کہا اس پر بھی توجہ ڈالیں کہ آپ نے کہا کہ آپ بہت فرماوردار بچے تھے اور اس کے بعد آپ ریبیلیس ہو گئے کوئی وجہ تھی ریبیلیس ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی ماں سوائے اس کے کہ جو تینیجرز کا مسئلہ ہوتا ہے وہی میرا مسئلہ تھا اور کوئی لیجیٹیمیٹ وجہ نہیں تھی کہ میں فضول میں ریبیلیس ہو گیا بس آپ کا جس سے مسئلہ میں بہت ساری ترانسفرمیشن کر رہا ہوتا جس وجہ سے آپ کی ٹینیجرز میں بڑی اگریسیو ہو جاتی ہے اور ہرمونز وغیرہ چینج ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کی ٹیمپرومنٹ بڑی اگریسیو ہو جاتی ہے اور آپ کئی جو ہے وہ اکل کی چیزیں ان کو بھی نہیں سمجھ پاتے اور تو آپ ریبیلیس ہوتے ہیں تو میں بہت ریبیلیس تھا میں مانتا ہوں اور اس وقت میں آپ کو ایکچیلی وہ وجہ اس وجہ سے بتائی تھی کہ کہ اگر وہ ہوتا نا کہ جی پیرنٹ سے ایک بات سن لی بس وہی سنی سنائی بات آگے چل گئی تو وہ ایسا نہیں تھا میں نے اس پیریٹ کے اندر جتنے بھی میرے پیرنٹ کے پوائنٹ ویوز تھے وہ سب کے سب میرے جٹ کر بیٹھا تھا اور میں کہا تھا کہ یہ سارے غلط ہیں اور تو کالیج میں جا کے جب میں نے پولیٹیکل سائنس وغیرہ پڑھنی شروع کی تو جو میرے اپنے پوائنٹ ویوز تھے اپنی زندگی یہ تجربات تھے وغیرہ وغیرہ وہ میں نے جب بیان کرنے شروع کیے تو اس میں پھر کالیج میں میری ریپیٹیشن بن گی کہ یہ تو بڑا لیفٹسٹ ہے حالانکہ یہ تو مارکسسٹ ہے بلکہ یہ پاکستانی مارکسسٹ کیمپس پہ ہوتا ہے وہ یہ جا رہا ہے پاکستانی مارکسسٹ لوگ میرے بارے میں کہتا تھے تو تو پھر میں نے سوچا کہ مارکسسٹم پڑھ لوں یار مجھے سارے مارکسسٹ مقصد کہی جا رہے میں نے تو کبھی زندگی میں پڑھا نہیں ہے تو میں پڑھ لوں تو پھر ایکچلی میں انڈیپیننٹلی اس کنکلوشن پہ پہنچا اور پھر میں نے اپنے والد صاحب سے دوبارہ سے اس پہ بات کی کہ بچپن میں مجھے یہ پڑھا کرتے تھے تینیجیئرز میں میری ریلیشنشیپ میرے والد صاحب کے ساتھ کم سے کم جونا بڑی سٹرین ہو گئی تھی بڑی مشکل ریلیشنشیپ ہو گئی تھی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی ہماری تو مگر مجھے شاید سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا پیو یہ کیا زندگی جی رہا ہے کچھ عجیب سی زندگی تھی ان کی رات کو وہ جاتے تھے کام کرنے کے لیے سب ایڈیٹر وہ ہوا کرتے تھے فرنٹیر پوسٹ میں ساری ساری آت کام کرتے تھے صبح پھر وہ سوئے پڑے ہوتے تھے تو مجھے حالانکہ سکول چھوڑنے وہ ہی جاتے تھے مجھے مگر پھر گھر آکے واپس آکے سو جاتے تھے تو بہت I couldn't understand it جو میں تینیجر تھا کہ he's not a regular father جیسے ہوتے ہیں 9 to 5 کام کریں یہ وہ افلاح ہماری فیملی لائف بڑی ڈیفرنٹ تھی ٹپیکل پاکستانی فیملی لائف سے آپ کے آسکتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کرتا گیا ہے تو you know اجو کا ایک تھیئٹر گروپ تھا لیفٹسٹ قسم کا اس میں میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس کو شروع بھی کیا اس میں ایکٹنگ بھی کرتے تھے کبھی بھٹا مزدور گھر کے باہر بیٹھے ہوتے تھے اپنے مسئلے لے کے ایک زفا مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے ان کی ساری زاہد صاحب ان کا نام تھا ان کی ساری ہڈیاں ٹوٹیں ٹوٹیں میں اور وہ ہمارے گھر آئے کہ بھٹا مالکوں نے مجھے مارا ہے کیونکہ وہ بھٹا مزدوروں کے لئے کام کر رہے تھے تو جب میں نے پھر تاریخ پڑھنی شروع کی اور جب میں نے ہسٹری پڑھنی شروع کی اور ایکنومکس اور پولٹکس اور سب کچھ پھر جا کے مجھے سمجھے کہ میرا پیوہ کر کیا رہا تھا اور پیوہ کے جو دوستیار تھے اور ماں وہ یہ سب کیا کر رہے تھے یہ کیا زندگی تھی جو وہ گزار رہے تھے اور یہ کیوں اس طرح کی زندگی تھی اس ساری everything fell into place تو اس سے پھر میرے پیوہ کے ساتھ میری جو relationship ہے وہ transform ہوئی تو میں کالیج میں جب امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو والد صاحب نے ویسی سوچا کہ میں وزٹ کرتا ہوں امریکہ شاید ان کو کسی نے بلایا تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے پتر کو وزٹ کرتا ہوں تو میں آئیوہ میں پڑھ رہا تھا جو بڑا دور ہے بڑی ٹریول all the way to آئیوہ وہ آئے وہاں پہ اور انہوں نے اور وہاں پہ ہماری relationship بالکل transform ہو گئی کیونکہ وہاں پہ پھر ایک طرح سے دوستوں کی طرح والد اور بیٹے کی طرح ہم نے بات نہیں کی بلکہ دو دوستوں کی طرح بات ہماری شروع ہوئی تو میں نے فیڈیل کے ایسٹروچ یہ وارہ کو پڑھنا شروع کیا تھا مجھے آدھو اس وقت میں پڑھ رہا تھا تو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا چاہ فیڈیل نہیں ہے جب کیوں کیا تو یہ ایسے کیوں انہوں نے نہیں ایسے نہیں ایسے تھا زندگی کے گزرے ریلیجیس فیس بھی تھا دوسرا فیس بھی تھا تیسرا فیس بھی تھا تو اس سارے چیزوں کو میں کہتا ہوں نا ینگ لوگوں کے بارے میں میں شہی کہتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس چینج آئیڈیاز لائکہ تینیجر چینجز کلوڈز اس سے میری مراد یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ تینیجر ہوتے نا آپ بڑی ساری پرسنیلٹیز ٹرائے کرتے ہیں تو میں نے بڑی ساری پرسنیلٹیز ٹرائے کی ایک میں نے ٹرائے کی بڑی ULTRA LIBERAL قسم کی پرسنیلٹی ایک میں نے ٹرائے کی ULTRA CONSERVATIVE اور RELIGIOUS قسم کی پرسنیلٹی جیسے کپڑے بندہ چینج کرتا ہے но ایسے پرسنیلٹیز چینج کر کے آپ جا سمجھ نہیں کوش کرتے ہیں کہ آپ کدھر کمفٹ hält کیا کرنا چاہتے ہیں جنگی کے ساتھ تو پھر فائنیلی جا کے یہاں پہ میں سیٹل ہوا تو سب کیونکہ آپ نے اپنے امریکہ میں پڑھنے کی بھی بات کیمہ چاہتا ہوں کہ ایک فارمل ٹائم لائن بھی ہمیں دے سکیں کہ آپ کی پہلی آپ کی انیشل تعلیم کیا ہوئی پھر آپ نے خود کہا کہ آپ نے پولٹیکل سائنس کیا امریکہ کیوں گئے مچاہتا ہوں کہ فارمل ٹائم لائن بھی ہمیں آپ دے سکیں تو جو میری فرسٹ میرا سکول تھا کنڈر گارڈن ٹائپ وہ بھی بڑا ایکسپریمنٹل اور پروگریسیف سکول تھا اس کا نام تھا کانٹیکی اور وہ بھی ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے تارک علی کا اپنے نام سناؤ گا مظر علی صاحب تاہرہ مظر علی صاحب جو لیفٹ کی فیملی ہے تو وہ ان کا سکول تھا تو وہ بھی بڑا پروگریسیف ویلیوز کا ایڈکیشن ویز بڑا پروگریسیف ویلیوز کا سکول تھا پھر میں ایچ ایسن کالیج چلا گیا کلاس ون میں اور اس سے پہلے تھوڑی دیر ال جی ایس بھی گیا تو اس وقت وہ کوئی ایڈکیشن ہوتا تھا ال جی ایس تو پھر میں ایچ ایسن مگر ایچ ایسن میں چلا گیا پھر تیرہ سال میرے ایچ ایسن کالیج کے اندر ہی کلاس ون سے لے کے ہائر سینئر کیمریز تک گزرے اور ایچ ایسن کالیج کا کلچر اور میرے گھر کا جو پروگریسیف کلچر تھا وہ دونوں پلکل نائنٹی ڈگریز کے اوپوزٹ تھے اس زمانے کے اندر ایچ ایسن کالیج آپ والا ایچ ایسن کالیج نہیں ہیں اس زمانے کے اندر یہ زیاؤل حق کا پیریٹ تھا تو اس زمانے میں ایچ ایسن کالیج ایسا سکول تھا جو کہ بہت ہائیلی ڈسپلینڈ اور سکت تھا اور مطلب اتنا فوکس تھا ڈسپلینڈ پر اور وہ مارتے تھے بچوں کو مجھے بھی بڑی مارے پڑی مطلب وہ فیزیکلی کننگ کرتے تھے تیچرز تھپڑ تھپڑ مارتے تھے بیک پر آپ کو تھپڑ پڑتے تھے انگلیوں میں پینسل ڈال کے دبا دینا کچھ تیچرز تو بہت ہی ڈرانے قسم کے تھے ایک تیچر کا نام تھا ایٹی ان کا نام ایٹی اس لئے تھا کیونکہ ہم کہتے تھے یہ ایکسٹرہ ٹیرر ہے ٹھیک ہے نا ایکسٹرہ ٹیربل ہے ان سے بچ کے رہنا تو ہم کہتے تھے ایٹی کی کلاس میں جا رہے ہیں چپ کر کے بیٹھ ہو وغیرہ وغیرہ تو تیچرز سے جلاد قسم کے تیچرز ہوتے تھے چند کے علاوہ تو وہ کلچر تھا اس پیریٹ کا اور ایڈوکیشن کا کلچر بھی وہ یہی تھا اس پیریٹ کا تو ہائیلی ڈسپلینڈ اور سکول کے اندر کیونکہ زیاہ کا پیریٹ تھا تو اسلامائزیشن تو عربی بھی ہم پڑھتے تھے قرآن بھی پڑھتے تھے اسلامیات بھی پڑھتے تھے تو اس کا بھی اپنا ایک اثر تھا سکول لائف پر بڑے کنزروٹیف سکول تھا آپ کہہ سکتے ہیں کنزروٹیف ویلیوز تھی اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی تو سکول کے اندر بھی ایک قسم کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم تھی اور اس کی پوری ہائرارکی ہوا کرتی تھی کہ سب سے اوپر جو ہے وہ پرنسپل ہے پھر اس کے بعد ہیڈ ماسٹر ہے پھر اس کے بعد ٹیچرز ہیں پھر ٹیچرز کے بعد پریفیکٹس ہیں پھر ہم جو پریفیکٹ ہو جاتے تھے وہ بھی وہی سلوک کرتے تھے سوڈنٹس کے ساتھ جو ٹیچرز ہمارے ساتھ کرتے تھے میں بھی پریفیکٹ تھا مگر میں پھر کچھ جو رہا کائنڈ ہارٹڈ قسم کا پریفیکٹ تھا میں اتنی سزائے نہیں دیا کرتا تھا تو تو ایسا سکول تھا اس کے بعد پھر سکول میں تو آخر میں جا کہ میں اتنا ریبیلیس ہو گیا کہ میں نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور جو سکول کا قانون ہوتا تھا میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کو کسی دنہ توڑوں اور جب میں پریفیکٹ ہو گیا تو میں نے تو بالکل فیصلہ یہ کر لیا کہ میں نے کلاس میں نہیں اٹینڈ کرنی اور میں سکول میرے پیرنٹس مجھے بھیجتے تھے اور میں جو ہے وہ یا پھر میں یہ کرتا تھا کہ دروازے سے باہر جاتا تھا اور گھوم کے جو ہے نا جو پیچھے ملازمین کے سونے کی جگہ ہوتی تھی وہاں پیچھے جاتا تھا ان کو اٹھاتا تھا ان سے کہتا جاؤ کام کرو اور جا کے میں خود سو جاتا تھا اور سوتا رہتا تھا جب تک کہ واپس آنے کے ٹائر نہیں ہو جاتا اس طرح کی حرکتیں میں کیا کرتا تھا مطلب میں بالکل پڑھائی نہیں کرتا تھا اور ان فیکٹ آپ کو یہ قصہ یہ سنا ہوں اگزیم امتحان تھا اس میں جو اگزیم تھا اس میں اگزیم میں میں نے ایک پورا ایسے لکھنا شروع کیا میٹس کا اگزیم تھا یا فیزیکس کا یا جو بھی اس میں میں نے پورا ایک مضمون لکھا کہ اگزیمنیشنز جو ہیں وہ کسی بندے کی انٹیلیجنس اور نالج کو چیک کرنے کا سب سے بدترین طریقہ ہیں اور ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ کیا مسائل ہیں وہ میں نے جو ہے نا بیان کرنے شروع کر دی اس امتحان کے اندر اور پینتالیس منٹ اس ایسے کو لکھنے کے بعد میں نے دے دیا اور میں واک آٹ کر گیا اگزیمنیشن سے تو اگزیمنیشن سے میں واک آٹ کر جایا کرتا تھا اتنا میرے بیلیست آپ اندازہ کریں کہ یہ بندہ کیسے پھر اس کے بعد ایک پروفیسر بن گیا تو بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ برائٹ میں تھا تو میرا جو پچھلی ٹرانسکرپ تھی وہ بڑی اچھی تھی جب میں نے جانبوچ کے پڑھنا چھوڑ دیا تو اپنے سکول کی تاریخ میں جو سب سے برا ریزلٹ ہائر سینے کیمریج کا ہے وہ میرا تھا اور جانبوچ کے جیسے کیونکہ میں نے اگزیمنیشن سے وک آٹ کر دیا تو میرا ریزلٹ تھا تین سبجیکٹس ہوتے ہیں تو میرا ریزلٹ تھا او ایف او تو میرے دوست جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ تیمور تیرا ای لیول میں ایچ سی میں ریزلٹ کہتا تھا میں کہتا تھا اوفو یار اوفو یار تو یہ مزاق تھا میرے دوستوں کے اندر یہ پاگلے بندہ اتنا ریبیلیس ہے پھر وہ بڑا سٹرکٹ ہوتے تھے کہ چھوٹے بال رکھنے ہیں تو جیسی میں سکول سے باہر لکھا ہوں میں نے بال بھی اپنے لمبے کر لیا داڑی بھی بکا لیا وغیرہ وغیرہ پھٹے وے کپڑے پہننے یہ وہ جب توٹل ریبیلیس قسم کا بندہ بن گیا تو پھر بارہ کیونکہ میری ٹرانسکرٹ پچھلی والی اچھی تھی پرائیوٹلی اے لیولز کر لیا تھے سیٹ وغیرہ بڑا اچھا تھا بڑا سٹرانگ تھا تو انٹیلیجنٹ میں تھا آپ کہہ لیں شاید تو ایڈمیشن ہو گیا یونیورسٹی کے اندر امریکہ کے اندر تو بی اے کرنے میں چلا گیا نائنٹی نائنٹی فور کے اندر وہ اس نے میری زندگی ٹرانسفارنگ کر دی کیونکہ اس میں نا مجھے یہ موقع ملا ایکچولی میرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ہائی سینے کینویج میں ہم پہنچ گئے تھے مگر سکول میں ٹیچرز ہمیں اسی طرح ٹریٹ کر رہے تھے جیسے ہم بچے ہیں اور بے فکوف ہیں اور مجھے اس کے خلاف بہت مجھے غصہ آتا تھا کہ سٹاپ ٹریٹنگ اس لائک چلڈرن تو جب میں امریکہ گیا تو امریکہ میں بلکل اس کے اولٹ کلچر تھا امریکہ میں کلچر یہ تھا کہ امریکن پروفیسرز یہ کہتے تھے کہ امریکن پروفیسرز کو امریکن بچے ان کے فرس نیم سے پکارتے تھے سر بھی نہیں کہتے تھے کہتے تھے تیمور what do you think of this مجھے اتنا جیو لگتا تھا میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں کہتا تھا ڈاکٹر بیٹس what do you think of this میں ان کو اسی طرح فرمل طریقے سے اڈریس کرتا تھا کیونکہ مجھے ٹیچرز کے پھر بھی ایک بڑی عزت تھی تو بہرحال مگر ٹیچرز بڑے ہی ڈاؤن ٹو آرد گھر بلا لیتے تھے بہت ڈیفرنٹ قسم کے ایڈوکیشن بیٹھ کے کافی پی رہے ہوتے تھے آپ کے ساتھ گپل گا رہے ہیں کانٹ نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا تو I was very inspired very very inspired بہت میرے پر اثر ہوا ایک دورہ مجھے یاد ہے کہ ٹیچر نے مجھے ڈانٹ دیا ڈانٹ دیا تو میرا ذرا مو بن گیا تو اس کے بعد بھی نہیں کیا تھا کہ ایسی زندگی میں کبھی ہو سکے تو میں نے کہا نہیں آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں اور وہ تھی بھی خاتون میری فیوریٹ ٹیچر تھی وہ ہے ابھی بھی وہ زندگی میری ٹرانس فارم کر دی ان کا نام تھا پروفیسر الائزا ویلس پولیو ان کو تھا تو وہ کرچز کسا چلتی تھی تو ہے سوری ابھی بھی زندہ ہے تو بہرحال کیا ریمارکیبل ٹیچر تھی وہ کوئی مارکسس مکسس نہیں تھی ویبیرین تھی بلکہ مگر کیا امیزنگ گفٹیڈ پرسن تو اس کے چار سال پہ میں نے اتنا پڑا کہ پہلے میں نے اپنے اکنومکس میں میجر کمپلیٹ کیا پھر میں نے اپنا پولیٹکس میں میجر کمپلیٹ کیا پھر اس کے بعد فلوسفی میں مائنر کمپلیٹ کیا اڈوانس کریٹس یہ وہ فلاں فلاں جب میں نے گریجوئیٹ کیا تو ایک طرح سے میں نے بہت زیادہ کورسز کیے ہوئے تھے باقی بچوں کے حساب سے اور ایک پوائنٹ پہ میری الائزا ویلس نے میری جو ٹیچر بھی تھی اور گائیڈ بھی تھی انہوں نے کہا کہ you are under stimulated here میں چاہتی ہوں کہ تم ہارورد چلے جاؤ تو تم ٹرانسفر کر جاؤ مگر میں نے ٹرانسفر اس لئے نہیں کیا میں نے کہا نہیں میں نے میں نے انہی سے پڑھنا ہے میں نے اور کی سی سے نہیں پڑھنا ہے بھاڑ میں جائے باقی دنیا تو اس نے میری زندگی جانہ پھر ٹرانسفرم کر دی اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ you know this is the most wonderful thing in the world to be a great teacher is the most wonderful thing in the world تو جب میں پھر واپس آیا تو ابھی بھی میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں ایک ٹیچر بنوں گا ایک پروفیسر بنوں گا مگر مجھے شوق تھا اس چیز کا تو پھر مجھے میرا ایک دوست تھا عمر ملک وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں ایک انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں نوکری کے لیے تو تو بھی ساتھ آجائے میرے مورال سپورٹ کے لیے میں کہا چال تو وہ جا رہا تھا لہور سکول اکنومکس ڈاکٹر شاہد نے جو سیٹ اپ کیا تو میں بھی چلا گیا تو تو ڈاکٹر شاہد بھی بڑے کھلے دولے کسیم کے بندے ہیں انہوں نے دونوں کو ہی اندر بلا لیا کہ آو بیٹھ 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 تو پہلے عمر کا انٹرویو کیا عمر کا انٹرویو کرنے کے بعد انہوں نے میری طرف موڑ کے کہا بیٹا آپ نے کیا کیا تو میں نے کہا میں جی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا پھر میرا انٹرویو کرنا شروع ہو گئے حالانکہ میں نوکری کے لیے بھی نہیں تھا وہاں پہ تو انٹرویو کر کے کہتے ہیں کہ how would you like to teach development studies تو میں نے سوچا میں نے کہا اچھا جی میں سوچ کے آپ بتاتا ہوں چلے میں نے کہا ٹھیک ہے میں مان گیا تو میں نے accept کر لی وہ نوکری اور اب آپ اندازہ کریں میری عمر تھی 23 سال اور جو مجھے کلاس دی انہوں نے وہ masters کی students کی کلاس تھی جن کی عمر تھی 22 سال تو جو students ہیں میری کلاس میں وہ میرے سے ایک سال چھوٹے تھے اور آج بھی مجھے بڑا یاد کرتے ہیں وہ students کے میری پہلی کلاس تھی تو development studies میں نے پڑھانی شروع کی ایک ایکنومکس کے پروفیسر کے اعتبار سے اور بہت زیادہ میں نے مہیند کی اس پہ کیونکہ میں سکول ایکنومکس میں مائکرو میکرو ڈیویلپمنٹ وغیرہ یہ وہ سب کچھ اور اس کے بعد پھر میں اپنے ماسٹرز کرنے چلا گیا ساسکس انیورسٹی اور ماسٹرز میں کرنے گیا ایکنومکس کے اندر پھر مگر میڈ سٹریم ادھی ایکنومکس کرنے کے بعد میں نے کہا نہیں یہ نہیں یہ سبجیکٹ ہی گالتا ہے تو پھر میں نے سوچ مار نے کوشش کی پھر میں نے آئی آر کرنی شروع کر دی انٹرنیشنل ریلیشن مگر اس سے میں خوش نہیں تھا اور اوپر سے کیا ہوا کہ افغانستان پہ بمباری اور اراک پہ بمباری اب اتنی بمباری کو دیکھ میں نے کہا کہ چھوڑو پڑھائی شڑے کس نے کر نہیں اس جنگ کی مخالفت کر نہیں تو پورا سال میں نے ساسکس یونیورسٹی کے اندر ہر روز میں یونیورسٹی لائبری کے باہر ایک میگا فون کے ساتھ کڑو جاتا تھا بارہ بجے اور وہاں پہ میں سناتا تھا کہ آج کتنے لوگ عراق کے اندر شرہید ہوئے ہیں کتنے لوگ افغانستان کے اندر یو ایس ملیٹری نے قتل کی ہیں یو نو الائنسز نے قتل کی ہیں آج کتنے سیویلینز مارے گئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور سٹوڈنٹس کو موبیلائز کر رہا تھا میں کہ اس جنگ کو روکنا وہ سسکس یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ باڈی اس وقت میرے ساتھ سارے لیفٹی سٹوڈنٹس جڑ گئے اور سسکس یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ باڈی جو ہے آپ سمجھیں کہ پورے انگلینڈ میں اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ موبیلائز کیمپس تھا سٹاپ وار کوالیشن کے اندر ہم لندن میں بسوں کی بس لندن جب ڈیمیسٹریشن ہوتی تھی وار کے خلاب تو بس سسکس یونیورسٹی سے نکلتی تھی اور پھر اسرائیلی جاریت جب فلسطین پر ہو رہی تھی تو وہاں پہ ہم نے پھر ایک دس لوگوں کا سٹوڈنٹس بھیجے عرافات کے پاس جاؤ اور عرافات کو پروٹیٹ کرو کیونکہ وہ یوکے کے سٹوڈنٹس تھے تو عرافات کے پاس پہنچ کے انٹرنیشنل نیوز بن گئی کہ اسرائیل راملہ کمپاؤنڈ پر اٹیک کر رہا ہے اور وہ اندر سلسکس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یوکے میڈیا پریس کو فون کر رہا ہوں دیکھو اسرائیل کیا زیادتی کر رہے رکھو 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 عرافات کو قتل کر دیں گے بغیرہ بغیرہ سو جب ہم واپس جب وہ واپس آئے تو فلسطینی کمیونٹی کے اندر ہم ہیوج لیول کے ہیروز بن گئے تو وہاں پہ بہت برطب ایکسائٹنگ تھا مگر پڑھائی کوئی نہیں کی میں مانتا ہوں ٹھیک ہے یہ کام میں کرتا رہا کہ یو ایس ایمپیریلزم اور بریٹش ایمپیریلزم کے خلاف وہ پورا سال میرا لگا عراق اور افغانستان میں وار کے خلاف کیمپین کرنے میں اور پاکستان میں بھی میرے دو سیار تھے اس کو ارگنائز کر رہے تھے تو یہ اس طرح سے سال گزرا پھر میں واپس آگیا پاکستان پھر میں لنمز میں پڑھانا شروع کیا اب کیونکہ میری ڈگری آئی آر میں تھی تو لنمز میں اس وقت آئی آر پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ نہیں تھا ایک چار سال میں نے وہاں پڑھایا لنمز میں اور پھر اس کے بعد لنمز سے میں ایک گرانٹ لیا اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے میں گرانٹ لیا کہ چار سال کے بعد میری جو انٹیلیکچول گروہ تھی بلکل سٹیگنیٹ ہو چکی تھی کیونکہ وہی چیزیں میں پڑھا جا رہا یہی تمہارا گول ہونا چاہی پھر میں نے تلاش کیا کہ کون سا مارکسس پروفیسر انگلین کے اندر تو مجھے آلفریڈو ساد فلو ملا تو ان کو میں لکھا ای میل کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت میرا آئیڈیا تھا کہ گلوبالیزیشن اور نیو لیبرالزم پاکستان پہ پی ایش ڈی کروں گا تو خیر بارال پھر ایکسپٹنس ہوگی میں چلا گیا سویس اپنا پی ایش ڈی کرنے تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹھیک ہے بڑا اچھا ہے مگر کسی نے یہ تقضیعی نہیں کیا کہ پاکستان کا طبقاتی دھانچہ ہے کیا تو اس پہ کام ہونا چاہیے تو میں نے کہ ہاں یہ بڑا بریلینٹ آئیڈی ہے تو پھر میں نے اپنا پی ایش ڈی چینج کر لیا اس چیز پہ کیا کہ پاکستان میں طبقاتی دھانچہ کیا ہے اب ایس لکھ وڈ ہیوٹ دوزار چھے کے اندر مشرف کے خلاف مومنٹ شروع ہو گئی تو لو جی اب میں مشرف کے خلاف جو ایکٹیو ہو گیا تو صبح کو میں بیٹھ کی جو اپنی پی ایش ڈی کی پڑھائی کرتا تھا چار پانچ گھنٹے تو اور پھر اس کے بعد شام کو جو ہے ساری شام کو ہم جو ہے نا وہ پاکستانی کمیونٹی کو موبلائز کرتے تھے مشرف کے خلاف اب وہ جو ڈیمنسٹریشنز ہوتی تھی ہائی کمیشن کے باہر ڈیمنسٹریشن ہوتی تھی پاکستانی ایمبسی کے باہر ڈیمنسٹریشنز ہوتی تھی ان ڈیمنسٹریشنز میں میں حبیب جالب سنایا کرتا تھا اور فیض احمد فیض اور یہ سب کچھ اور میرا ایک سٹوڈنٹ تھا شہرہ مزر وہ وارک میں پڑھ رہا تھا کبھی کبھار میں اس کو فون کر کے لندن بلا لیتا تھا کہ آؤ ہم جو نا گانے گائیں گے ڈیمنسٹریشن پر تو میں گٹار پکڑ لیتا تھا وہ گانے گاتا تھا تو ایک بندے نے وہاں پہ اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یار یہ کون لڑکے ہیں پاگل قسم کے تو اس نے پھر کہا میں ایک آپ پہ ڈاکیمنٹری بنانا چاہتا ہوں تو اس نے ایک ڈاکیمنٹری بنائی کال ڈیماؤکریسی ان فلیمز جو بیسیکلی مجھے وہ فالو کر رہا تھا اس ڈاکیمنٹری کے لیے پھر اس نے گانہ کہ کہ میں یہ ریکارڈ کرنا چاہیے تم لوگ کا تو ہم نے پھر گانہ ریکارڈ کیا میں نے اس سے یہ کہا جس گانہ مشیر حویب جالب کی نظم وہ ہم نے انٹرنیٹ پہ ریلیس کر دیا وہ دیکھتے دیکھتے وہ وائرل ہو گیا جب وہ وائرل ہو گیا نام میں نے رکھ دیا بینڈ کا لال کیونکہ سرخہ تو میں تھا تو پھر جیو نے کانٹیٹ کیا کہ آپ اس طرح ایلبم کریں پھر ہم نے ایلبم کی امید سہر وہ بڑی ہٹ ہو گئی اور ہم لال بینڈ کے نام سے مشہور ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ پی ایش ڈی بھی مکمل ہو گیا کتاب بھی چھپ گئی لال بینڈ بھی لانچ ہو گیا اور پھر میں واپس آیا کیونکہ میں نے کرزہ لیا وہاں تھا ایک طرح کا گرانٹ لیا وہاں تھا لمز ہے تو پھر میں واپس لمز آیا میں لمز پڑھانا شروع کیا ایچ ای سی کے ساتھ بھی یہی گرانٹ تھا کہ آپ نے واپس پاکستان آکر پڑھانا ہے تو پھر پس پڑھاتے گئے پڑھاتے گئے پڑھاتے گئے اب آپ کے سامنے ہیں میرا اگلا سوال اس سیکشن کے آخر میں میوزک ہی تھا اچھی بات ہے آپ نے اس کا بتا دیا کہ ظاہر اگر آپ نے اس دن گا لیا یا اچانک گا لیا اور آواز اچھی تھی اور ہے بھی ہم جانتے ہیں تو بچپن میں بھی اس کے کوئی اثرات ملتے تھے آواز کے گائی کی گئے بس اچانکہ ایک دن ہو گیا تھا نہیں وہ جو ریویلیس فیز تھا اس میں 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 نے گٹار پکڑ لیا تھا گٹار کا مجھے بڑا شوق تھا اور کالج میں جب میں تھا بیچلس کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی میرا ایک بینڈ تھا اس کا نام تھا کاؤنٹر کلچر اور جو اکثر گانے لال کے آپ سنتے ہیں ایکچولی وہ کئی اس میں سے گانے جو نا اس فیز میں لکھے گئے تھے جب میں اٹھارہ انہی سال کا تھا اور لانچ بہت سال بعد ہوئے تو یس ٹینی جی ایز میں مجھے ٹینی جی ایز سے مجھے شوق تھا کہ میں نے گٹاریس بننا ہے سنگنگ کا مجھے اتنا شوق نہیں تھا سنگنگ کا بھر بعد میں جا کے مجھے ہوا کہ اچھے ہیار چلو گانا بھی سیکھ لیتے ہیں تو انیشیلی مجھے بیسیکلی گٹار پلینگ کا بہت صور شوق تھا ابھی بھی از اگٹاریسٹ میں امچ بیٹر گٹاریس دن ایم اسنگر لال کے ساتھ کیا ہوا وہ تو ہم سب جانتے ہیں وہ اس در نہیں جاتے لیکن اب اب ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی کوئی کوئی کانٹروورسی نہیں ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے میری شہر عام کے ساتھ جو میرے پہلے ووکلس تھے بڑی ہماری دوستی ہوگی دوبارہ ہماری بڑی یاری ہے ہاں ہم دیکھو روز ہم جو ہے نا لگے ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ چیزیں ایکسینج کر رہے ہوتے ہیں ادھر کیا کہتے ہیں اس کو ووٹس ایپ پہ وہ مجھے بھیج رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ نہیں چیز پڑی میں اس کو بھیج رہا ہوتا ہوں آج میں نے وہ اتنی چیز پڑی وغیرہ وغیرہ تو ہماری بڑی یاری ہے ہماری کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہے اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تو لڑائی ہوئی کیوں تھی اور اگر اب لڑائی ختم ہو گئی ہے تو دوبارہ یونائٹ کیوں نہیں ہوتے لڑائی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ بھی کچھ ٹینیجی ارز لیت ٹینیجی ارز میں سے گزر رہا تھا تو لڑائی اس لیے یہ تو مزاق میں میں نے کہا لڑائی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ وہ میرا سٹوڈن تھا چھاگر تھا اور میں اس کا ٹیچر تھا تو یہ ایک سرٹن قسم کی ریلیشنشپ تھی اگرچہ اگلیٹیرین تھی مگر اتنی بھی اگلیٹیرین نہیں تھی کیونکہ آفٹرال میں اس کا استاد تھا اب جب وہ جب وہ خود پی ایش ڈی کر لیا اس نے اور جب وہ اس میں سے گروہ کر رہا تھا تو آئی تینک کہ اس کے بعد اس کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ ریلیشنشپ کا ڈائنیمک بھی چینج ہو اور میں نے کوئی کانشیسلی ریلیشنشپ کا ڈائنیمک اس طرح نہ رکھنے کی کوشش تو نہیں کی مگر شاید وہ ڈائنیمک فاسٹ اناف میرے سے چینج نہیں ہوا یا ایسے کہلیں آپ سو وہ ابھی تک فیل کرتا تھا کہ استاد شاگردی والے مسئلے میں میں فسا ہوں سمجھ رہے نا یا کم سے کم میرا یہ تجزیہ ہے اس حوالے سے کہ یہ استاد شاگردی والے معاملے میں سے نکلنے کی اس کو ایک ضرورت تھی اور نکلنے کی ایکچول ضرورت بھی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے ساری زندگی بندہ استاد شاگردی کے مول میں تو نہیں رہ سکتا so for that reason I think کہ اپنی انڈیویجولی انڈیویجولیٹی کو you know express کرنے کے لئے اس کے لئے بہت ضروری تھا کہ وہ میرے سے ٹوٹے اور الیدہ ہو اور الیدہ ہو کہ جو ہے نا جو بھی وہ کرنا چاہے وہ کریں تو الیدہ اپنی اس کی سوچ بھی الیدہ ہو جو جس اس قسم کا مارکسزم بھی وہ سوچ رہا ہے پہلے تو بلکل وہی تھا جو میرا جو میں اس کو سکھا رہا تھا اس کے بعد اس نے اس میں بھی اپنی سوچ ڈیویلپ کی تو یہ اس کی گروت کا ایک حصہ تھا اور بہت ضروری حصہ تھا اور اس لئے میں اب اس بات کو ریزینٹ نہیں کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری فیز تھا اس کی زندگی کے لئے بھی میری زندگی کے لئے بھی اور ہماری ریلیشنشپ میں تبدیلی کے لئے بھی تو اب وہ ریلیشنشپ تبدیل ہو گئی اب ریلیشنشپ استاد شاگرد والی نہیں ہے اب ریلیشنشپ جو ہے دو دوستوں والی جو کہ وہ ٹرانزشن ضروری تھی اس کے you know it was necessary to go through that fight in order to have that transition میں اس لئے اسے ریلیشنشپ کر ستا ہوں کیونکہ میں خود اپنے والی صاحب کے ساتھ یہی ریلیشنشپ میں سے گزراؤں کہ ایک پیریڈ تھا لڑائی کا پھر ایک پیریڈ تھا ریکنسیلیشن کا then i understood him in a different way so i think شاہرام اور میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ پہلے یوں تھی ریلیشنشپ دوستی بھی تھی مگر یوں تھی اور اب یوں ہو گئی تو اس لئے وہ ٹرانسفورم ہوئی ہے تو وہ ٹرانسفورمیشن میں ڈیالیکٹک سے آپ کو سکھاتا ہے نا کہ quantitative changes ہوتے ہیں اور کچھ qualitative changes ہوتے ہیں تو جب qualitative changes ہوتے ہیں اس میں انقلابی تبدیلی صحیح وہ رنما ہو سکتے ہیں تو وہ بھی بغاوتی اور انقلابی تبدیلی ضروری تھی تاکہ وہ ہماری ریلیشنشپ ٹرانسفورم ہو سکے تو اب ہماری وہ ریلیشنشپ نہیں اب ہماری بہت دوستی یاری ہے اور you know it's a very positive ریلیشنشپ اگر ایسا ہے تو پھر لال دوبارہ unite کیوں نہیں ہو جاتا یا اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آپ کی بھی اتنی performances کیوں نہیں دیکھتے میری تو بہت ہوتی ہیں مگر commercial کم ہوتی ہیں جی commercial کی بات ایک تو distance ہے نا دیکھو اب وہ بھی وہاں پروفیسر ہے بکنل میں وہ پڑھا رہا ہے اور میں بھی یہاں پروفیسر ہوں تو اب کیسے روز مرہ کی بنیاد پہ آپ کیسے وہ music کر سکتے ہیں distance بہت زیادہ ہے اس وقت ہم کٹھے رہتے تھے کٹھے you know activist تھے تو you know وہ میرا teaching assistant بھی تھا میرا student بھی تھا ساتھ موسیقی بھی کٹھے کرنا travel اکٹھے کرنا سب کچھے کرنا تو اب it's not possible کہ آپ نیا music develop کریں ایک بندہ وہاں بیٹھا ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے it's difficult to do that تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اب وہ اب دس سال ہو گئے اس بات کو دس بارہ سال ہو گئے تو اب لال جو ہے وہ اپنے سفر پہ اتنی دیر سے نکلا رہا ہے تو اب جو میرا فوکس رہا پچھلے جب سے بینڈ ٹوٹا آپ کے ہلیں یا الادہ ہم ہو گئے یا جو بھی تو it's 10 years now since that happened بہت time ہو گیا اس کو تو ہم نے پھر جو scheme منایا وہ یہ ہم نے جو سوچا وہ یہ تھا کہ ہم جو پنڈ پنڈ جائیں اور پنڈوں کے اندر اور چھوٹے شہروں کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر کالوجیز کے اندر جہاں کوئی بھی پرفارم نہیں کرتا وہاں جا کے ہم لال کی پرفارمنسز کریں یعنی کہ لائف پرفارمنسز کے ذریعے لوگوں کو ریچ کریں تو اس پروگرام کا نام تھا میوزک فور پیس اور اس کیمپین کا نام تھا میوزک فور پیس تو ایک سال میں ہم آن ایوریج سکسٹی پرفارمنسز کرتے ہیں ساٹھ پرفارمنسز جو کہ آپ اندازہ کریں کہ کتنی ہو گئی ایک مہینے میں چار سے لے کے آٹھ پرفارمنسز ہوتی ہیں سو ایڈیز ویری 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 ہیکٹک سکیجو ابھی میری رہیمیار خان میں کل پرفارمنس تھی جو میں نے معذرت کر لی ہے کیونکہ رہیمیار خان بارہ گھنٹے لگنے تھے مجھے پہنچتے ہوئے تو اس لیے میں نے معذرت کر لی کہ میں سے نہیں ہوتا تو ای نیو ریلیسز کے حوالے سے اس کے یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ کا ہے اور اتنا ٹرائول کرنا پرفارم کرنا پھر ریکارڈ کرنا پھر یہ کرنا تو میں نے جو اپنا فوکس زیادہ اس چیز پہ کئی سالوں سے رکھا ہوا ہے کہ جو میرے پاس ایکسٹر ٹائم نکلتا ہے ٹیچنگ سے اور پھر اپنی فیملی کمیٹمنٹ سے اور مزدور کسان پارٹی کے کام سے وہ جو ایکسٹر ٹائم مجھے نکلتا ہے میں میکسیمم کوشش کرتا ہوں کہ وہ یوٹیوب پہ ایڈکیشنل ویڈیوز بنا دوں تو زیادہ میرا فوکس اس طرف ہو گیا ہے کہ موسیقی کے ذریعے میں نے کوئی بات پہنچانی تھی تو اب مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے وہ ذریعے کی ضرورتی نہیں وہ ڈریکٹلی بات میں کروں تو لوگ سننے کے لئے پہلے میرا یہ تصور تھا کہ اگر میں ڈریکٹلی بات کروں گا تو کوئی سنے گئی نہیں لوگ کہیں گے کہ بورنگ قسم دیگالکار ہیں مزد دیگالکار تو میں موسیقی کروں اور وہ شاعری کروں تو لوگ سنیں گے مگر اب معاملہ اور اس وقت یہ سچ بھی تھی بات کیونکہ اس وقت لوگ بڑی ڈی پولیٹسائز تھے اور کلچر یہی تھا کہ کوئی ڈونگی گال نہیں سننے کوئی گہری گال نہیں سننے مگر اب بڑا چینج ہے کلچر بڑا چینج ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی علمی بات کی جائے اور ہمیں سکھایا جائے دنیا کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب ایکچولی جب میں ایک انٹیلیکچول ویڈیو ریلیس کرتا ہوں اور جب میں ایک میوزک ویڈیو ریلیس کرتا ہوں تو میرا جو انٹیلیکچول ویڈیو زیادہ بڑا ہٹ ہوتا ہے اس لئے پھر میں اتنا موسیقی یا نئے میوزک پر فوکس میرا تھوڑا کم ہو گیا ہے کیونکہ پبلک ہی یہ چاہ رہی ہے اور میں خود بھی یہ چاہ رہا ہوں اور سو ایس اوکے لائی پرومنسز میں بہت کرتا ہوں اور مگر نئے ریلیس بہت عرصے میں نہیں کیے بیوی بھی میری کہتی ہے کہ کوئی نیا گانا بھی کر دو وہی پرانے گانے ہم گئی جا رہے ہیں کچھ نئی چیز کمپوز کرو کافی عرصے میں نئی چیزیں کمپوز نہیں کی ایک وقت میں شاہرام اور میں یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک نئی آیلبم کرتے ہیں جب ہماری دوستی ہو گئی اس کے بعد تو شاید یہ بھی میرے ذہن میں ہو کہ کسی وقت اگر وہ واپس آئے تو کچھ گانے میں نے بچا کے رکھے میں کہ اس کے ساتھ کروں یا جو بھی let's see I don't know so ابھی تک تو فوکس یہی ہو گیا ہے کہ live music really live performances extra time میں جو ہے وہ یہ کام you know lectures بغیرہ اور پھر باقی کام teaching میں اور پھر family اور پھر party تو پانچ چیزوں میں کام تقسیم کرنا بڑا مشکل ہے تو اس وجہ سے نئے releases بھی نہیں ہو پائے یہ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں آڈینس کے لئے کہ ہم اپنا horizon بڑا کریں اور اگر کوئی content creators fellow ہیں ہمارے ہم ان کا بھی تذکرہ کریں تو میں ادھر ضرور mention کرنا چاہوں گا کہ شہزاد جیاز شیخ صاحب انہوں نے آپ کا اور شہرام صاحب کا ایک interview کیا تھا ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو زیادہ بہتر دیکھنے کے لیے اور chemistry کو لوگ پھر اس کو refer کر سکتا یہ سرک کتاب میں ہوتا ہے نا کہ آگے والی detail وہاں پڑھ دیجئے آگے والی detail ہم نے دونوں نے یہ فیصلہ کیا شہرام اور میں نے کہ جب ہم جب on کریں گے نا تو شروع میں ہم لڑائی کریں گے تو ہم نے شروع میں لڑائی کی کہ اس کو کیوں بلا لیا ہے اس نے کہا اس کو کیوں بلا لیا ہے لڑائی کرنے کے بعد ہم نے کہا یا رمزاک کریں تاکہ لوگوں کو بتا چلے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو یہ ہے میرے انٹیویو کا کوشش ہوتی ہے کہ پہلے آپ کی زندگی کو دیکھ لیا جائے اس کے بعد مختصر ان حصے میں جب عمومی طور پر ہر انڈیویجول پر ہر انٹیلیکچول پر جو اعتراضات اٹھائی جاتے ہیں جو بہت بنیادی اور نمائندہ اعتراضات ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ تین چائر میں نے جوٹ ڈاؤن کیے وہ آپ کے سامنے رکھوں اس میں کوئی کاؤنٹر نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کاؤنٹر نہیں ہے لیکن آپ کی بات جیسی کہ وہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے تاکہ لوگوں کو پورا کانٹیکس مل جائے سب سے پہلے میں چاہوں گا سب سے پہلے میں چاہوں گا جہاں آپ نے کہا تھا شروع میں اور اب میرا صحافی بیچ کا جاگ رہا ہے کہ میں پن پوائنٹ کروں گا کہ جب آپ نے کہا تھا کہ شروع میں آپ کٹر مسلمان ایک آپ کا فیز گزرا تھا اور آپ نے جو چیزیں کہیں اس میں یہ کہ میں نماز پڑھتا تھا میں روزے رکھتا تھا یہ تمام چیزیں اس کو اس طرح کہنا کہ یہ کٹر مسلمان ہوتا ہے یہ تو ایک عام مسلمان ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے جو روزے بھی رکھتا ہے تو یہ بتا کر کیا ہم لا شعوری طور پر جیسے شروع میں ہم نے الفاظ کی بات کی یہ ڈیوائٹ نہیں کر رہے کہ یہ کٹر مسلمان ایسا ہوتا ہے لبرل مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ بس لیبل لگا لے اور پھر جو چاہے کرتا رہے نہیں عام مسلمان تو میرے تجربے میں ایسا نہیں ہوتا جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے میں تو یہ بات کر رہا ہوں یہ نہیں بات کر رہا کہ فرض ہے کیا اور مگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو جنرل پریکٹس ہے سوسائٹی کے اندر اس میں لوگ پانچ وقت کی نمازیں تو نہیں پڑھتے نا کوئی ایک وقت کی پڑھ لے گا کوئی دو وقت کی پڑھ لے گا کوئی صرف جمعہ کی پڑھ لے گا تو اتنی سٹرکلی ابزرب نہیں کرتے لوگ میرا خیال ہے ریلیجن کو جتنا کہ ریلیجن نے خود کہا ہے کہ آپ نے ابزرب کرنا ہے تو اس سینس میں میں نے کہا کہ میں کٹر تھا کہ جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سٹرکلی ابزربنٹ مسلم تھا ہر حوالے سے اب میں نہیں ہوں میں آپ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اب میں نہیں ہوں مگر اس پیریٹ کے اندر میں کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا میں کوئی روزہ نہیں چھوڑتا تھا کوئی چیز اور بہت زیادہ اس پر توجہ تھی کہ قرآن بھی پڑھنا ہے اور Arabic بھی سیکھنی ہے اور you know history بھی سیکھنی ہے and so on تو اس سینس میں میں کہہ رہا ہوں اور by the way میں اس کو negative سینس میں بھی نہیں استعمال کر رہا کیونکہ میں یہ بھی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ میں بڑا کٹر قسم کا کومینسٹ ہوں تو اس میں میں کوئی نیگیٹیو بات نہیں کر رہا بلکہ اسے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں بہت observant مسلم تھا جو کہ اب میں frankly آپ کی آرڈینس سے کہتا ہوں کہ اب میں اس لیول پہ observant مسلم نہیں ہوں کسی لیول پہ observant مسلم ہوں مگر اس لیول پہ نہیں اس میں ایک اور چیز بھی اسی کے پہرائے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پر تنقید کرنے والے یہ بھی تنقید کرتے ہیں اور آپ چاہیں گے تو میں نام بھی لوں گا کون کون کرتا ہے وہ یہ کہ آپ اصولی طور پر مذہب بیزار آپ کا ایک طبقہ ہے آپ اور جتنے بھی لیبرلز ہیں جتنے بھی لیفٹسٹ ہیں یا جتنے بھی الیٹ ہے پاکستان کی آپ بس چاہتے ہیں کہ کسی طرح نام بھی رہ جائے اور ایک ایک لیفٹ کا ایک لیبرلزم کا یا ایک ویسٹ کا ٹھپا لگے کہ باقی باقی کے باتیں ساری وہ کرنیں گے بس ایک مسلمانوں کا نام بھی رہ جائے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا آپ واقعی اسلام کو ویسٹ کے لینڈز سے دیکھنا چاہتے ہیں یا تبدیل کرنا چاہتے ہیں اب آس جو آپ نے سوال پوچھانا وہ بہت اچھا سوال ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے ابھی تک موقع بھی نہیں ملا کہ میں اپنے جو مکمل خیالات ہیں اس موضوع پر وہ بیان کر سکوں میں نے جو ہے نا چند چیزوں پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے اور اس سے ظاہری بات ہے ہمیشہ مسئلہ یہی رہتا ہے کہ جب آپ چند چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں تو آپ کی جو ہولیسٹک آورال پکچر ہے وہ سامنے نہیں آتی اسے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہوتی ہیں تو اس سوال کا جواب جو ہے نا اس کو کئی لیولز پر دینے کی ضرورت ہے ان فیکٹ میں کہوں گا چار مختلف لیولز پر دینے کی ضرورت ہے ایک فلسافکل لیول پر دینے کی ضرورت ہے ایک سیاسی لیول پر ایک ثقافتی لیول پر اور ایک تاریخی لیول پر جو شاید سب سے مشکل چیز ہے سمجھنے کی وہ فلسافکل لیول ہے تو اس کو میں سب سے آخر میں رکھنے ہی کوشش کروں گا اور پہلے تو تاریخ سے ہی آخری بات سے شروع کرتا ہوں تاریخی بات سے تو وہ یہ ہے کہ جو بہت سارے ہمارے کچھ دوست احواب ہیں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں وہ ایک ایسا نکتہ نظر رکھتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے جو کہ جس کو میں orientalist point of view کہوں گا اور وہ ایک ایسا point of view ہے جو کہ crusades کی پیریٹ کے اندر develop ہوا کہ جب جو کلیسہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پرامیس لینڈ کو واپس لینا ہے جروسلم جو ہے وہ واپس لینا ہے ان سو آن تو انہوں نے ایک پروپیگینڈا کی مہم پوری شروع کی جو اسلام کی مخالفت میں تھی اور انہوں نے بنانے کوشش کی جو کہ تاریخ سے بلکل برقس ہے اور میں سمجھتا ہوں totally وہ you know غلط ہے totally out of context چیزیں لی گئی ہیں context سے نکال کہ ان کو دیکھا گیا ہے اور مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب کچھ دوست دوست تو نہیں میں تو ویسی دوست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں مگر کچھ احباب جو ہیں جب وہ اس اس discourse پہ pick up کر کے تو اس point of view کو take up کر لیتے ہیں discourse ہمیں ویسٹ کے اندر بھی ملتا ہے ان کے اپنے مذہب کے اعتوار سے مثال کے طور پر ایسا discourse ہمیں christianity کے حوالے سے بھی ملتا ہے جو کہ بہت ہی منفی معنوں کے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنے کی کوش کرتے ہیں بلکہ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ Christ never even existed میں اس سارے discourse کو بالکل ہی مختلف point of view سے دیکھتا ہوں اور میں بالکل اس نکتہ نظر کو reject کرتا ہوں نمبر ایک کہ Jesus never existed اور دوسرا وہ جو orientalist discourse ہے and so on بلکہ میں یہ کہوں گا اس کے برعکس کہ میرے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تینوں جو ہیں وہ انقلابی شخصیات ہیں اور incredible figures of history ہیں اور progressive figures of history جنہوں نے تاریخ کا پیہ آگے کی طرف دھکیلا اور انسانی تاریخ میں ان کا جو کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں amongst the greatest figures of history ہے میں قطعی طور پہ یہ نہیں قبول کرنے کے لئے تیار کہ ہم ان کی جو ان کا جو portrayal ہے وہ negative معنی میں کریں اور اس کے بہت سارے میں آپ کو اس کے پیچھے شواہد اور بہت ساری evidence اور بہت سارے you know historography دے سکتا ہوں مگر یہ کہوں گا کہ یہ کام میں نے صرف نہیں کیا بہت سارے marxist دانشوروں نے میرے سے بہتر یہ کام کیا مثال کے طور پہ میکسیم رودنسون کی کتاب ہے محمد جو کی جس پہ ہمیں بڑے اختلافات ہوں گے ظاہری بات ہے کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارا مختلف point of view ہوگا مگر کیا غزب کی وہ کتاب ہے اس sense میں کہ ایک بندہ ہے جو کہ فرنچ رائٹر ہے فرنچ orientalist کہہ سکتے ہیں آپ اس کو atheist ہے آپ کو پتا ہے مگر اس کی assessment کیا ہے profit peace be upon him کے بارے میں totally assessment یہ ہے کہ he is one of the greatest figures of history ایک great revolutionary figure ایک great reformer ایک great you know ایک ایسی شخصیہ جس نے Arabs کی پوری زندگی transform کر دی سو اور یہ ایک کتاب نہیں ہے سرکار اس قسم کی جو ایک secular اور atheist point of view سے لکھی ہوئی biographies ہیں prophet peace be upon him کے میں چاہوں گا کہ ان کو بھی آپ پڑھیں آپ نہیں مطلب ہے audience کو کہہ رہا ہوں کہ you can be an atheist and have an extremely positive view about the prophet peace be upon him اسی طرح آپ دیکھیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کارل مارکس وہ ایک atheist تھا انگلز بھی ایک atheist مگر کسی نے بھی یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ کارل مارکس اور اینگلز نے جیزس کریسٹ کے بارے میں کیا لکھا کسی نے نہیں پڑھا ہوگا ان فیکٹ ان کی جو اسیسمنٹ تھی بلکل بھی نہیں تھی ان فیکٹ ان کی اسیسمنٹ بلکل اس کے اوپزیٹ تھی اور کہتے ہیں کہ کرائیسٹ is one of the great figures of history great revolutionaries of history جو کہ ان فیکٹ ان کا ایک مضمون ہے the history of early christianity انٹرنیٹ پہ موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ کرائیسٹ اور ان کے followers در حقیقت آپ غور سے سنیے گا early قسم کے اشتراکیت پسند لوگ ہیں early communist کیونکہ وہ ملکیت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ وہ سانجی زندگی گزارنا چاہتے تھے اشتراک میں زندگی گزارنا چاہتے تھے پوری christian community کے اندر ان کا اصول یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ بھوکا نہیں مرے گا ہم ہمارے نہیں ملے گا ان کے لئے یہ تھا کہ مسلمان ہو یا نہ ہو کوئی بندہ بھوکا نہیں مرے گا جن کو ہم مدد کر سکتے ہم ان کی مدد کریں گے کھانا کھانے کا طریقہ سیپریٹ پلیٹیں نہیں بناتے تھے وہ ایک بڑی تھالی کے اندر مل کر کھانا 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 یہ سب کا ہے کسی ایک نجی نہیں تو میں بہت ساری ایسی چیزیں بیان کر سکتا ہوں جس کے حوالے سے میں یہ کہ میں تو اس چیز کے بلکل سخ خلاف ہوں کہ یا نو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہماری اسیسمنٹ یہ ہو جو اسیسمنٹ اوریینٹلیسٹ یا کروسیڈرز کی اسیسمنٹ تھی وہ ٹوٹلی انکریکٹ اسیسمنٹ ہے تو پھر دوسرا یہ کہ سیم ہیریس اور ریچرڈ ڈاکنز اور کرسٹفر ہیچنز وغیرہ جس قسم کی تنقید کرتے آئے ہیں ریلیجن پر اپنے ریلیجن پر بھی اور پھر دوسروں کے ریلیجن پر بھی میں تو اس کو ٹوٹلی اے ہیسٹوریک بات سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیسٹری کو کیونکہ وہ ہیسٹورینز ہے ہی نہیں اکثر ان میں سے ہیچنز کچھ حد تک ہے چلو سیم ہیریس جیوڈیس ہیسٹری کے حالے سے ہیبرو ہیسٹری کے حالے سے اس کو کافی کچھ پتا ہے مگر مسلم اس کو ڈیفرنٹ پوائنٹ ویو سے اور ایک فلسافکل پوائنٹ ویو سے دیکھتا ہوں اب میں ایک ایسی بات کہنے جاؤں گا جو کہ لوگوں کو شاید جو میرے جیسے جب میں کٹر مسلمان ہوتا تھا تو مجھے بھی اپنی یہ بات پسند نہ آئے کیونکہ تردیشنل انٹرپیٹیشن آف ریلیجن کو پڑھنے کے بعد جب میں اسلام کو از ای فلسافی پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں کچھ اور چیزیں جو ہیں سامنے آ جاتی ہیں جو کہ ان لوگوں کے ذہن میں شاید سامنے نہ آئیں جو کہ جنہوں نے فلسافی نہیں پڑھی جو ریلیجن کو ٹردیشنل طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ توحید کا جو پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ اور باقی بہت ساری چیزیں جو ہے نا ریاست بنانا جو ہے وہ is not the end in itself for the prophet peace be upon him but ریاست ایک مقصد کے لئے بنائی جا رہی ہے اور مقصد کیا ہے توحید نماز پڑھنا is not an end in itself اور لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں مگر عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توحید کو نمائی کیا جائے in fact میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی چیزیں جتنے بھی ریچولز ہمیں ملتے ہیں جتنے بھی کامپرومائز پروفیٹ پیس بھی اپن ہم نے کی ہے سلح حدیبیہ کیا کئی سے ویڈراغ کرنا پڑا وغیرہ وغیرہ everything برا لگے گا شاید کچھ لوگوں کو شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ یہ غلط بیان کر رہے مگر جس طرح سے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میرے پوائنٹ ویو میں جو اسلامی فیلوسیفی کا جو سینٹر پوائنٹ ہے جس کے اردگرد سب کچھ ایک طرح سے فلو کرتا اور اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا اس میں سے فلو آؤٹ کرتا اور اس کے اندر فلو ان کرتا ہے وہ یہ چیز ہے جو پہلے کلمے کے اندر بیان کی گئی کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ there is no god but god so کیا ہے اس میں what is philosophically what is this monotheistic fates ہیں مگر اس میں کچھ ایسی چیزیں آ چکی ہیں جس سے وہ monolitary بن چکی ہے monotheism سے ہٹ گئی ہے اس کو explain کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ doctrine of trinity پہ for example بڑی clearly اسلام کے اندر تنقید ہے مگر unitarian christianity پہ وہ تنقید نہیں بنتی جو trinity پہ تنقید بنتی ہے یہ بھی philosophical قسم کی بات اور اسی طرح judaism کے حوالے سے بھی جنہوں نے تفصیل سے judaism کو پڑھا وہ شاید اس بات کو جانتے ہوں کہ judaism basically monolitary تھی pure monotheism نہیں تھا اب جوز میں سے نراض ہو جائیں گے اس بارے میں مگر جوز کی اپنی یہ ہے جوزم کا پہلا کلمہ اب بہت سارے جویس رائٹرز نے یہ کہ 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 دیکھیں بہت کانٹرویشل بات ہے ہم نے بھی اس بات کو accept کر لی ہے کہ the first monotheistic religion in a certain sense was the Abrahamic religion judaism and so on مگر جب ہم اس کی history میں جاتے ہیں اور تاریخ میں جاتے ہیں جو جوز نے خود elaborate کی ہے میں نہیں کہہ رہا مسلم ان کی اپنی کتابیں آپ پڑھیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ in fact the practice of judaism at that time was monoliteric practice جس سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اب جب islam comes in the 7th century تو it starts with the denial of other gods اس کو philosophical context میں اگر آپ رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ clearly that is a central theme جس کی وجہ سے islam differentiates itself from both christianity as well as from judaism there is no god except allah so اس لئے میں یہ کہ کہ as a criticism of other religions it was clearly کہ islam wanted to be the purest form of monotheism in existence that کوئی gunjaish نہ bache for any other existence of any other being that can be considered divine so and prophet peace be upon him said many times and it is mentioned in the Quran this is the original abrahamic religion that there is no god but allah so if you accept this argument if you accept this thing I understand that to accept is what I have said because in Quran there is god cannot have a son god is not begotten god does not beget right so what is that a reference to clearly it's a reference to جب christians son of god کا phrase استعمال کرتے ہیں for jesus christ to sorry میں کبھی بھی interrupt نہیں کرتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی بات سے ایک سوال نکلا میں چاہتا ہوں اس کو ابھی ہی address کر لیجے بکرز بعد میں کونٹکس چلا جائے گا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جیوڈیزم منوثیسٹک نہیں تھا تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بعد میں ٹرانسفارم کریں تبدیل ہو گیا یا ایسا تھا نہیں میں اچھا سوال ہے میں بات کر رہا ہوں جو پریکٹس تھی یہودیوں کی جو پریکٹس تھی اس پیریٹ کے اندر یہودیوں کی اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان ریالیٹی کس طرح سے جیوڈیزم کو اس پیریٹ کے اندر سمجھا جا رہا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کتی طور پہ کیونکہ میں کسی اور کے ریلیجن کے بارے میں بھاگ کر رہا ہوں اس میں بڑی سنسیٹیوٹی ہوتی ہے تو میں کوئی کلیم نہیں کر رہا ہوں کہ پروفیٹس نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا اس بحث میں نہیں جاتے مگر میں یہ ضرور کلیم کر رہا ہوں کیونکہ یہ جیوز کی اپنی ہسٹوریکل ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ جیوش کمیونٹی کی جو ایکچول پریکٹس تھی وہ اس کو مونلیٹری کہا جائے گا ایکچول پریکٹس تھی یہ نہیں کہ ان کو سکھایا گیا تھا یا جو سٹرکلی ان اکورڈنس تھا یا نہیں اس طرح سے تھا کہ اب اس کی اندر میں آپ کو کیا ایکزامپل کیا دوں کیونکہ میں کسی کی بھی ریلیجیس سینسیبیلیٹی نہ مسلمانوں کی نہ کرسچنز کی نہ کسی کی بھی افینڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر اب اس میں بہت ساری ہسٹوریکل سکولرشپ ہو چکی ہے اور اس ہسٹوریکل مزیب یہ بھی ہے کہ جو جو جویش پرافٹس تھے اس پیریٹ کے اندر وہ کئی دفعہ کیمپین کرتے تھے بال کے خلاف اور اور کاف کی ورشپ کے خلاف بل کی ورشپ کے خلاف ان کے کئی کئی کیمپین تواتر سے چلتے رہے ایون آفٹر حضرت موسی علیہ سلام کہ we بائبل مقدس کے اندر بھی لکھی ہے old testament میں بھی لکھی ہے so کہ the prophets even after Moses had to do many campaigns within the jewish community to stop the worship of other idols within the jewish community یہ تو کوئی traditional jew بھی اس بات کو accept کرے گا ٹھیک ہے بات clear ہو بھی اوکے یار اتنا sensitive معاملہ مجھے سانس لے لے کے بات کرنا پڑتا ہے اس ٹھیک میں نے شروع میں کہتا کہ جو آپ کی بات جیسی ہے وہ سامنے آجائے تاکہ آپ کا حق ہے جیسے آپ نے کہا دوسرا سوال کر لوں اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں ایز مسلم کے مین میسیج جو قرآن پیور اور ان اڈلٹریڈ مونو تھی یعنی کہ جو اڈلٹریشن ہے جو دوسری ریلیجن میں ہمارا مقدمہ جو رہا کہ دوسری ریلیجن میں جو اڈلٹریشن ہے وہ کیا اڈلٹریشن ہے آفتر آل وہ اڈلٹریشن اس چیز کی تھی کہ پیور مونو تھی ایزم وہ ہٹ کیا جس کی نتیجے میں وہ مونو تھی ایزم سے تھوڑا سا ڈیوی ایٹ کر گئے تھوڑا سا ڈیوی ایٹ کی ایزم کو اگر ہم فلسوفکلی سمجھنے کی کوشش کریں ای نو کہ ہم ایسے کرتے نہیں ہیں یہ بڑا عجیب سی بات لگ رہی مگر جس گو وید کو فلسوفکلی سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا اس میں سے بات نکلتی ہے سب سے پہلے تو مونو کا لفظ بہت اہم ہے مونو کا مطلب ہے کہ ون ون نس توحید بٹ جب ون ہے تو کیا چیز ون ہے سب سے پہلے تو سائنس اور نیچر کی بات کرتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ یہ بلیف کرتے تھے کہ بارش جب آتی ہے نہیں آتی تو بارش کو لانے والے کوئی دیوتا ہے جو بارش کی دیوتا ہے مثال کے طور پر وہ یہ بلیف کرتے تھے انڈینز یہ بلیف کرتے تھے کہ اس کا نام ہے اندرا اندرا was the god of rain and thunder and storm اگر سمندر ہے تو سمندر کے اندر جو لہریں ہیں اس کی بھی الیدہ ایک ورشپ تھی نیپچون کے حوالے سے جو رومنز گریک وغیرہ کا point of view تھا اسی طرح اگر moon ہے تو moon بھی کب ایک حوالے سے تصور یہ تھا کہ یہ بھی کوئی divine چیز ہے sun ہے تو یہ بھی divine چیز ہے والکینوز جو ہیں وہ بھی divine چیز ہیں تمام nature کے اندر جو nature کی اپنی قدرت اور forces ہیں اچھا fertility ہے چیزیں اگر اگر اگتی ہیں nature کے اندر تو اس کے پیچھے بھی ایک divine کوئی دیفتہ ہے جو کہ ان کو گرو کرتی اکثر گایا mother goddess وغیرہ کا تصور تھا فرٹیلیٹی goddess وغیرہ شامل تھی جن چیزوں کو آج ہم natural phenomena مانتے ہیں اور ان چیزوں کو ایک زمانے میں انسان دیوائن phenomena مانتے تھے یعنی اس کو اگر میں اس طرح سے کہوں کہ جو forces of nature تھی ان کو اور you know manifestations of nature تھی ان سب چیزوں کو divine مانتے تھے اور ان کے پیچھے جو force will power ان کو animate کرتی تھی ان سب کو separate سمجھتے تھے اور لہٰذا ان کے درمیان لڑائییں بھی کی بھی داستانیں تھی کہ اچھا god of thunder is going to fight the god of rain which is going to fight the god of flana which is تو mythology کے اندر تمام forces of nature جو ہیں وہ distinct اور separate gods تھے دیوتہ ہی تھی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ no actually they are not distinct and separate they are one and the same جو logic ایک چاند کی rotation کو گون کرتا ہے وہ logic sun کی rotation کو بھی گون کرتا ہے وہ logic earth کی rotation کو گون کرتا ہے وہ logic in fact پوری universe کے اندر gravity کے طور پر ایٹ کرتا ہے اس logic کے تحت space اور time بھی warp ہو جاتا ہے یہ بات آج science نے ثابت کر دی کہ یہ ساری جو کائنات کی gravity کا logic ہے وہ ایک logic ہے مگر یہ پرانے زمانے میں لوگوں کو بات تو نہیں اس کو guide کر رہا یہ تو gravity ہو گئی اسی طرح electricity ایک force ہے magnetism ایک مختلف force ہے اب ہم مختلف forces نہیں سمجھتے ہیں ان کو ہم نے combine کر لیا ان کو کہتے ہیں electro magnetism electricity میں سے magnetism generate کرتے ہیں magnitude جو ہے ان کے جب ہم چیز گھماتے ہیں تو وہ electricity generate کر جاتی تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ actually یہ ایک force field ہے جس کو electricity اور magnetism کہا جاتا ہے تو یہ دو forces بھی combine ہو گئی تو convergence theory of science جو ہمیں یہ بتاتی کہ in fact جتنے سارے مختلف scientific phenomena میں نظر آتے ہیں جن کو ہم نے علیدہ علیدہ سمجھ نہیں کوشش کی ہے chemistry میں physics میں physics میں بھی چار theory ہیں you know biology میں whatever جو actual logic پوری کائنات کو govern کرتا ہے laws of nature وہ در حقیقت ایک ہے اس کو science میں کہتے ہیں convergence theory popular discourse میں کہتے ہیں the theory of everything وہ equation جو پوری دنیا کی تمام scientific laws کو explain کر سکے what is that equation ابھی great work تھا strong اور weak nuclear forces کو سمجھ نے کا ان کو combine کرنے کا وہ بھی اسی philosophical بنیاد پہ تھا کہ ایک ی جو strong nuclear force ہے ویک nuclear force یہ ایک ہی ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ کس نا ایک ہے ابھی تک ثابت کرنے میں لوگ لگے میں ثابت نہیں ہو رہی سو gravity اور elektromagnetism جو ہیں وہ دونوں بھی درح حقیقت ایک چیز ہیں ایک law دونوں کو govern کرتا ہے nobody has proven this yet کیسے پروف کریں کہ بڑا مشکل کام ہے so جو chemical laws ہم ہمیں نظر آتے nuclear explosion کے laws ہمیں نظر آتے اور gravity کو combine کرنا یہ کیسے combine کریں گے ہمیں کھایا کہ کس طرح مختلف چیزیں converge کر رہی ہیں ایک ہی logic ہے جو پوری دنیا کو govern کرتا ہے اس کو ہم philosophical بنیاد میں کہتے ہیں کہ monism کہ ایک چیز govern کر رہی ہے اچھا پرانے زمانے میں ہمارا یہ تصور تھا کہ بڑا matter میں فرق ہے کہ یہ پانی ہے اور یہ ہوا ہے اور یہ زمین ہے اور یہ آگ ہے یہ چار مختلف elements ہیں ایک دوسرے سے کوئی نمبر آف سبسٹنسز جو وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا in the world matter سمجھ ہمیں یہ آرہی کہ ایک ہی چیز ہے اور matter جو ہے وہ اینرژی میں convertible ہے is equal mc square کے تحت تو energy اور matter بھی ایک چیز ہیں oh my god یعنی ساری چیزیں ایک ہوئی جا رہی جتنی تھے ہیں دنیا کی وہ ایک ہوئی جتنی سبسٹنسز ہیں دنیا کی ایک ہوئی جتنی چیز جتنی نیچرل چیزیں ہیں دنیا کی ان کے پیچھے جو explanation ہے وہ combine ہوتی جا رہی ریلیجیس فرم کہ دنیا لوجک of the world is governed by one one logic there is one logic that governs the world بیبل مقدس میں بھی یہ لکھا ہے کہ first there was the logos and the logos was god logos is the same word جو ہم logic کے لئے first there is the logic and the word word لفظ بھی لگر logic لفظ اس پہ غور نہیں کیا لوگوں نہ christians نہ مسلمان نہ نہ کسی اور نے کہ the logic that governs the world is god that one logic not all the little little things here and there etc اچھا تو ایک یہ substances کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے پھر دوسری یہ بات تو یہ تو ہو گیا نیچرل دنیا کے حوالے سے اب اس میں ایک اور پہلو ہے جو کہ ابراہیمک ریلیجنز میں ہے اور جو کہ پیگن جس کو کفر کہتے ہیں پیگن اسم میں نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ this logic that governs the natural world is the same as the logic that governs the human world انسان کی دنیا اور تاریخ اور societies کا مٹیریل world کا حصہ ہے we obey the same logic as the logic of the universe and that logic is what is referred to as justice the justice of god تو how is this different from the previous religions it is different because جو previous religions تھے جن کو ہم اب mythology کہتے ہیں اگر آپ میسوپٹیمیم mythology کو پڑھیں اگر آپ گریق mythology کو پڑھیں رومن mythology کو پڑھیں آپ کوئی بھی ancient Egyptian mythology کو بھی پڑھیں تو اس میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ gods of that period are capricious ہر god کی اپنی ایک personality ہر دیوتا کی اپنی ایک personality اپولو اس طرح سے ہے تو ڈائنیسیس اس طرح سے ڈائنیسیس بڑا emotional ہے اپولو بڑا cerebral ہے right in greek mythology آپ دیکھیں زوس جو ہے وہ بڑا kind بھی ہو سکتا ہے مگر اس کو غصہ بھی چڑھ سکتا ہے وہ you know بڑا ill-tempered بھی ہو سکتا ہے right اور وہ جو gods ہیں وہ just نہیں ہیں وہ اپنی personality کے حساب سے ان کی خاصیت ہے ایک آپ کو example دیتا ہوں thaw thunder the god of thunder and storm اب جب thunder strike کرتی ہے تو آپ کے ذہن کے اندر دل کے اندر جو emotions اس کے ساتھ associate ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ گرج جنے والی چیز ہے تو اگر میں گرج ہوں تو آپ کہیں گے he is thundering یہ لفظ ہم انگریزی بھی استعمال کرتے ہیں تو he came like a thunder bolt تو دیکھیں نا تو اس سے یہ فکرے سے ہمیں کوچھ جذبات نظر آتے ہیں اس کے ساتھ associate کرتے ہیں وہ جذبات پھر اس زمانے کے اندر لوگوں نے اس دیوتا کے ساتھ associate کرتی ہے so water had a personality that was like the water god had a personality that was like the personality of water the storm god ki personality is like storm ki a khaasiyat hoti rain ki god ki personality was like rain ki personality hoti fertility devtah ki personality was like fertility ki personality hoti it's the bringer of life her چیز ki different personality so lehaza jo mythology jihun develop ki us me joh gods te ya devtah ii sorry my bar bar god use kar raha ho adet ki wajah se mjaboor ho ho kya tex me likha ho ta na johan pa you pard me mythology ke inder to unki apas me lda hi hoti thi apas me disagreements hoti thi wau apas me lda te thay unko jealousies ho jati thi unko ghussa chard jata tha unko wo hi sari emotions hoti johan in fact johan mythology or roman mythology ki devtah hai hai wau to insano ki tarah hai ma sa wau physically very strong hai monger personality hai unki balkul osi tarah jis tarah mختلف insano ho te wau just nai hai wau capricious te ager wau mehsous karth te te que is village ne می re saith bhagawet ki hai to pori ki pori village jila dai te is liye nahi ke us village ne koi gunah kiya tha magar sirf is liye ki unko os din ghusa chadhawa tha nature appear to people in this way as well as fundamentally unjust now what islam brings and sorry not islam tamam abrahamic religions joh hai woh is ko transform kar de te revolutionize kar de te woh ke te no god is just god khuda ta allah ta allah ta joh hai unka apna a kanun hai or woh kanun nature pe be applicable hai or woh kanun insani tariq par be applicable hai us kanun ko am ne samaj na ar apni zindegi us ke hesab se chalani hai to phir ham better apni zindegi bina sak kengi or ager khuda ta lah ne kuhi punishment deni hai reward deni hai whether in this life or in the next life it will be in accordance with that with god with the law of god which is god himself not separate from god so god is ultimately just and will do justice to people jen ke saath injustice hoi is dunia ke undar mein shamajta ho ke abde in dono chiezo ko aap combine kere or eek tisri chiezo ke sath combine kere woh ye ke natural gods ke saath saath eek tisri shakal ye thi paganist devtah ki ke unke tribal gods zhuwa kerti her tribe ka aapna aapki aapni 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 dave ta hoti thi god hota ta tha jis ki woh paris tis kertet te pujha kertet te abadet kertet te or joh hierarchy of divine beings thi wohi hierarchy of human beings thi yani kere aegar eek tribe dusri tribe se uper hai to divinity ke anndar us tribe ka dominant tribe is us ki joh dave ta hai in the hierarchy of gods or society ke anndar ye kaha jata tha you are children of a lesser god society ke anndar joh tbqati nizam tha us ki justification ye thi ke hem is liye aqa ہیں ki que hem joh ہیں hem flan marduk نے پیدا kiya marduk you know was one of the big gods of the babylonians hem marduk ki pida war ہیں اور وہ جو tribe کے لوگ ہیں وہ کسی اور lower god ki less powerful god ki pida war ہیں تو لہٰذا ہمیں پورا پورا حق ہے کہ نہ صرف ہم ان کو conquer کریں بلکہ ان کو enslave کریں تو اور اس اس طرح سے ایک پورا نظام پیدا تھا جو کہ طبقاتی نظام تھا اب imagine کریں حضرت ابراین علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جیزس کرائیسٹ یا پروفیٹ پیس بی اپون ہم جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر جہاں پہ پوری حیرارکی گوڈز ہے پوری حیرارکی آف ہیومن بینگز ہے اس میں آکے ایک میسیج دیتے ہیں اور وہ یہ ہے تھوڑا سا پیریفریز کر رہا ہوں کہ there is only one god پوری کائنات جو ہے وہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے حساب سے چلتی ہے پوری انسانی تاریخ اس کے بنائے ہوئے قانون کے حساب سے چلتی ہے سو جو ابراہیمک پروفیٹس ہیں وہ آکے یہ کہتے ہیں کہ we are children of the same god اور ایک ہی خدا نے سب کو پیدا کیا ہے تو وہ جو ساری حیرارکی آپ نے بنائی ہوئی ہے اس بنیاد کی اس بنیاد پر کہ بھئی وہ تو الہیدہ کسی دیوتا کی پیداوار ہیں اور یہ الہیدہ کسی دیوتا کی تخلیق ہیں تو یہ تو it's not true god has made everything every stone every ہر پتہ ہر ذرہ جو ہے وہ ایک ہی خدا نے بنایا اور وہ ایک ہی قانون کو فالو کرتا ہے اور ہم بھی اس میں شامل ہیں اور ہم بھی اس قانون کے حساب سے چل رہے ہیں تو لہٰذا اس قانون کو ڈاٹ کیا جائے اور یہ جو پورا تفقاتی نظام ہے اس کو ختم کرتی ہے تو اس وجہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ یہ جو میسیج تھا وہ سائنٹیفک لیول پہ مونزم کا میسیج تھا اگرچہ تھیسٹک شکل میں تھا اور سوشل لیول پہ وہ ایک فنڈیمنٹل اگیلیٹیری نزم کا میسیج تھا اگرچہ تھیلوجیکل بیسس پر اور وہ یہ تھا کہ we are all basically equal ہم تو اپنے عمال سے پہچانے جائیں گے کوئی بھی جو ہے وہ دوسرے سے فوقیت نہیں رکھتا اس بنیاد پہ کہ وہ رنگ و نسل یا کس ٹرائب کے ساتھ پیدا ہوا ہے کس ٹرائب کے ساتھ جو کہ پرانا سسٹم تھا مگر پروفیٹ نے اپنے لاس سرمن میں بھی بلکل اس بات کو totally جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا اور یہ کہا کہ میں تو ڈیفیٹ کرنے ہی اس بات کو آیا تھا you know that is what that was my mission to show you show this to you and i've defeated it we've done it so that's why i think کہ اس broader philosophical context میں اگر ہم ان پروفیٹس کو ابراہیمک پروفیٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو fundamental انقلاب انہوں نے متعرف کرایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسے سماج میں جہاں پہ انسان کی ورث اس سنس میں لی جاتی تھی کہ وہ کس دیوتا کی تخلیق ہے اس کو توڑ مارا اور یہ لوگوں کو سمجھا ہے کہ کہ چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو سب نے ہر بندے نے جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی خدا کی تخلیق ہے اور لہٰذا we are all worthy of the same respect اگر کوئی respect میں اوپر اور نیچے ہے تو وہ اپنے عمال کے اعتبار سے so it's a remarkable remarkable philosophical you know idea notion جو کہ میں سمجھتا ہوں it's extremely powerful expressed in a theological form اسی کو اگر آپ philosophical form میں present کریں گے تو وہ اور چیز بن جائے گا وہ monism بن جائے گا theological form میں اس کو express کریں گے تو وہ monotheism بن جائے گا so that is the fundamental message so everything serves this purpose باقی تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس purpose کو serve کر رہی ہیں so اس sense میں میں کہوں گا کہ جب لوگ کوئی ایک چیز pick out کر لیتے ہیں prophet کی زندگی میں سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سے ایک چیز کو pick out کر کے اس کو exaggerate کر دیتے ہیں تو وہ اس broader struggle کو بھول رہے ہیں جو spirit کے اندر ہو رہی ہے جو کہ ایک ایسی society کے اندر struggle ہو رہی ہے جہاں پہ ایک hierarchy of the gods ہے اور ایک hierarchy of society ہے اور یہ جو prophets ہیں وہ اس hierarchy کو توڑ رہے ہیں بلکل بری طرح سے پاش پاش کر رہے ہیں اور توڑ دیا انہوں نے اس hierarchy کو اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ we are all fundamentally the same made of the same substance made by the same god we are all the same تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ egalitarian پیغام کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ انقلابی پیغام کیا ہو سکتا ہے تو میرے لئے تو یہ you know میں اس کو اس طرح ایک philosophical point of view سے دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس میں دلچسپ بات ایک اور add کروں کہ آپ نے نیچے کو پتہ نہیں پڑا یا نہیں پڑا نیچے جو ہے وہ fundamentally christianity کی opposition اس وجہ سے نہیں کرتا کہ نیچے یہ کہتا ہے کہ میں scientist ہوں اور یہ unscientific doctorant ہے no نیچے fundamentally christianity کی opposition اور judaism کی opposition actually تو اس کی judaism کے سامب opposition ہے christianity تو اس کی outgrowth ہے اور اسلام کو وہ mention نہیں کرتا مگر وہ ہی الزام پہ بھی لگے گا وہ اس لئے کہتا ہے کہ اس میں جب سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو غلاموں کا دین ہے اور یہ جو ہے وہ fundamentally egalitarian دین ہے اور اس دین میں سے نیچے لکھتا ہے وہ پیغام نکلتا ہے جو socialist جن کو اٹھاتے ہیں جس کو socialist پیغام اٹھاتے ہیں یعنی کہ نیچے کا مقدمہ یہ ہے کہ میں socialistوں کی مخالفت بھی اسی لئے کرتا ہوں جس ویسے میں christianity کرتا ہوں جس ویسے میں judaism کی کرتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے جو کہ بنیادی طور پہ egalitarianism کو انسانی fundamental انسانی برابری کے point of view کو plead کر رہا ہے اور غلاموں کی point of view کو plead کر رہا ہے یہ نیچے کا مقدمہ ہے سو میں تو بالکل نیچے کہ total opposite کھڑا ہوں اگر نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ christianity کو میں reject اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ fundamentally اور میں judaism کو reject اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بنیادی سبق یہ سکھاتا ہے کہ تمام انسانیت برابر ہے اور socialism کو بھی میں reject اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ بنیادی سبق socialism بھی یہ سکھاتا ہے کہ تمام انسانیت برابر کو برابر کرنا اس sense میں نہیں کہ ہر بندہ جیسے کپڑے پہلے مگر اس sense میں کہ تفقاتی استحصال کا خاتمہ ہو تو بھائی صاحب میں تو اس لئے اسی وجہ سے اس تسلسل کو جو ہے اپنے آپ کو اس تسلسل کے ساتھ جوڑتا ہوں socialism کی جو struggle ہے وہ ہے انسانی استحصال کے خلاف اور میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیمک ریلیجنز کی جو struggle ہے اس کو اگر philosophical level پہ ہم سمجھیں deep level پہ ہم سمجھیں تو وہ بھی ہے بنیادی طور پہ اس نظام کے خلاف جس کے اندر ایک ہائرارکی انسانیت کی ایک تفقاتی استحصال قائم کیا گیا تھا اس بنیاد پہ قائم کیا گیا تھا کہ جو یہ تصور دیا گیا تھا لوگوں کو کہ مختلف دیفتائیں ہیں اور ہر انسان جو ہے مختلف دیفتہ کی تخلیق ہے اور لہٰذا کچھ انسان جو ہیں وہ طاقتور دیفتہوں کی تخلیق ہیں تو لہٰذا وہ طاقتور ہیں اور کچھ انسان جو ہیں وہ کمزور دیفتہوں کی تخلیق ہیں تو لہٰذا وہ کمزور ہیں اور ان کو کمزور ہی رہنا ہے یہ ان کا نیچرل مشن ہے اس سارے نظام کو توڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اور توڑا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل جہالت ہے اور ان فیکٹ ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی خدا کی تخلیق ہیں اور اس پوری کائنات اور انسان کو اس ایک خدا نے بنایا ہے اور وہ پوری کائنات اور انسان در حقیقت ایک ہی قانون کو فالو کرتی ہے اس کو جب ہم نیچر میں اپلائے کرتے ہیں تو اس کو ہم نیچرل لو کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نیچر کے قوانین کہتے ہیں جو ہم سائن سے سمجھ نہیں کوش کرتے ہیں اور جب انسانی زندگی پر ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں تو اسی کو ہم جسٹس کہتے ہیں سو نیچرل جسٹس کا کانسیپ گارڈز جسٹس کا کانسیپ ایک ہو جاتا ہے اس کے اندر تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے وہ اپنے زمانے کے بڑے زبردست انقلابی قسم کے لوگ تھے اور انہوں نے انقلاب کیے اور انہوں نے کامیابیاں حاصل کی اور انہوں نے اس نظام کو توڑا اور نئے سماج کو قائم کرنے کی کوشش کی اور کیا مگر جو پرانے طبقات تھے انہوں نے پھر انہی کا مذہب اڈاپٹ کر کے یہ بہت غور طلب بات ہے انہوں نے پھر ایکسپٹ کر لیا اس ریلیجن کو اور آہستہ آہستہ بتدریج وہ اسی ریلیجن کے مین پیشواہ بن گئے اسی ریلیجن کے مین پریسٹ بن گئے اسی ریلیجن کے مین تھنکرز بن گئے سکولرز بن گئے انٹیلیکچولز بن گئے پروسلٹائزرز بن گئے اور پھر اس کے اندر سے انہوں نے بڑے طریقے سے اس فنڈیمنٹل لگیلیٹیریجنزم کا پیغام جو ہے اس کو پیچھے سائیڈ لائن کیا پیچھے دھکیلا ملوکیت قائم کی بادشاہ تھے قائم کی فیوڈلیزم قائم کیا سٹیٹ او ازرائیل کو قائم کیا زائنیزم کو قائم کیا کیا کچھ نہیں کیا ان عظیم لوگوں کے نام پہ جو کہ میرا خیال ہے ان چیزوں کو بالکل بھی کہیں سے قبول نہ کریں سلطنے تھے قائم کی ایمپائرز قائم کیے استحصال جو ہے اس کو ایک بہت بڑے پہمانے پر قائم کیا یہ کب ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا اس پہ ہم ڈسگری کر سکتے ہیں مگر یہ ہوا اس پہ ہم ڈسگری نہیں کر سکتے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھ لیں مغلائی پیریٹ کو پڑھ لیں مغل پیریٹ کو پڑھ لیں اس سے پہلے جو اسلامی ہسٹری اس کو پڑھ لیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑے کوئی انصاف والے نظام تھے ہرگز نہیں تھے طبقاتی نظام تھے استحصالی نظام تھے سو ایمپائرز تھے ان کا کیا تعلق تھا اس فنڈیمنٹل اگیلیٹیری نظم کے ساتھ ہر بندہ چاہے وہ کنزرویٹیف ریلیجس فگر ہو وہ مولانا مودودی ہو جمال الدین افغانی ہو یا وہ سر سید احمد خان ہو یا غامدی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو ہر بندہ یہ بات accept کرتا ہے کہ somewhere along the way تاریخ میں ہم پھسل گئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پھسلیں وہاں پھسلیں مگر یہ تو آپ سب مانتے ہیں کہ ہم پھسلیں ہیں اگر پھسلیں نہ ہوتے تو یہ حال تو نہ ہوتا جو آج حال ہے ٹھیک ہے تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اور پھسلیں اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارا جو dominant framework تھا وہ ہمیشہ religion تھا اور religion کے اوپر جب حاوی وہ لوگ آ جائیں جو کہ جو fundamental egalitarianism کا پیغام ہے اس کو سائیڈ لائن کرنا چاہیں اور fundamental scientific convergence theory کا پیغام ہے اس کو بھی سمجھے ہی نہ اس کی philosophical بنیاد سمجھے ہی نہ اور اس میں پھر وہ ritual میں لوگوں کو involve کر دیں اور اس کو زیادہ اہمیت دیں ritual کو زیادہ اہمیت دیں بجائے اس کے کہ جو اس کی fundamental underlying philosophy اس کو اہمیت دیں تو پھر result جو ہے وہ آپ کے سامنے یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ میری تنقید ہے آج کے وقت کے religion کے اعتبار سے بھی اور آج کے وقت کی سیاسی پارٹیوں کے اعتبار سے بھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح سے وہ religion کو سمجھتے میں اس طرح سے religion کو نہیں سمجھتا اور اگر میں نے جس طرح بیان کیا ہے کہ میں religion کو اس طرح سے سمجھتا ہوں تو مجھے بالکل پکا یقین ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ کفر ہے جو آپ نے بیان کی ہے کیوں وہ کہیں گے کفر ہے کیونکہ جو میں جس طرح سے بیان کر رہا ہوں وہ اس سے نتیجہ جو اخذ ہوتا ہے وہ یہی اخذ ہوتا ہے کہ اس طبقاتی نظام کے خلاف ظلم اور بربریت کے خلاف جبر کے خلاف جہاد کرنا جنگ کرنا در حقیقت یہی فنڈیمنٹل میسیج تھا سارے پروفیٹس کا اگر آپ استحصال کے خلاف سٹرگل نہیں کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے اور اگر آپ خود ہی استحصالی بن جاتے ہیں اگر آپ خود ہی جابر بن جاتے ہیں اگر آپ خود ہی فیرون بن جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جتنی مرضی آپ نمازیں پڑھیں اور آپ بظاہر ریلیجیس ہوں میں نہیں سمجھتا کہ آپ فنڈمنٹلی سمجھے بھی ہیں کہ وہ کیا پیغام تھا جو ان گریٹ پروفٹس نے متعارف کرایا ہے جو کہ یہی تھا فنڈمنٹل ایکوالٹی کا پیغام لوگوں کے درمیان تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بہت ساری مونارکیز ہیں مسلم دنیا کے اندر جو کہ ریلیجن کے نام پر قائم ہیں سعودی عربیہ ہے یو اے کی مونارکی ہے امان کی ہے and so on so many different مونارکیز میڈلیس کے اندر قائم ہیں تو میں تو مونارکی کے principle کو totally fundamentally جو opposite سمجھتا ہوں قرآن کے message سے اور اسلام کے message سے تو یہ ہے میری بڑی unique قسم کی اور different قسم کی understanding of islam اور اسی لیے میں on the one hand ان وہ حضرات جو کہ prophet peace be upon him اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی negative point of view رکھتے ہیں میں totally اس کو reject کرتا ہوں میں totally اپنے آپ کو ان کی line of thinking اور تسلسل میں سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ great figures of history ہیں اور اگر ان کو اچھے طرح سے serve کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو grasp کرنا ہے کہ جس چیز کو grasp کرنا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے قدرت کا حصہ ہے قدرت ایک قانون عبیق کرتا ہے ایک قانون ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے اور وہی قانون جو قدرت کے اندر بھی موجود ہے ہمارے اندر بھی موجود ہے جب ہم اس کے قریب آتے ہیں تو ہم پھر ایک ایسا سماج بنانے میں کامیاب ہوں گے جو کہ ہماری فطرت سے بھی ملا ہوا ہے اور اس قدرت سے بھی ملا ہوا جو خدا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس کو ہم فنڈیمنٹلی کہیں گے that is justice that is god's justice that is divine justice so divine justice کا مطلب necessarily یہ نہیں ہے کہ جو جس طرح سے شریعہ یا فقہ کو سمجھا گیا ہے اس کو implement کیا جائے کیونکہ that was meant to serve a purpose اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک ہے letter of the law ایک ہے purpose and intent of the law letter of the law میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر غلام ہیں یہ 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 ان کے حوالے سے قانون ہے loter of the law میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ قانون کہ آپ کی slavery legal ہے مگر intent of the law یہ نہیں ہے سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں سارے معلومی بھی یہ قبول کرتے ہیں intent of the law یہ نہیں ہے کہ آپ slavery کو قائم رکھیں intent of the law یہ ہے کہ آپ slavery کو ختم کریں اب آپ letter of the law کو change کر سکتے ہیں intent of the law کو پورا کرنے کے لئے آپ کو change کرنا ہی ہوگا intent of the law کو پورا کرنے کے لئے آج کوئی بھی اتراز نہیں کرتا اگر کوئی مسلمان ملک کے اندر جو ہے سلیوری کو بین کر دیا جائے تو کوئی اتراز نہیں کرتا چند پاگل لوگوں کے علاوہ ٹھیک ہے نا جی کیوں نہیں اتراز کرتے ہم لیٹر آ دلالہ کے ساتھ سے نہیں جا رہے ہم یہی کہہ رہے ہیں انٹینٹ آ دلالہ دیکھو کیا ہے بھئی انٹینٹ آ دلالہ یہ ہے کہ سلیوری ختم ہو تو یہ چیز یہ پرنسپل ہم دوسری چیزوں پر کیوں نہیں اپلائے کرتے کہ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ انٹینٹ آ دلالہ کیا ہے اگر خواتین کے حوالے سے کوئی قانون ہے تو انٹینٹ آ دلالہ کیا ہے لیٹر آ دلالہ تو ہے مگر انٹینٹ آ دلالہ کیا ہے مثال طور پر میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے جس کے اندر یہ کہا ہے کہ جہاں تک اگر عورت کی گواہی کا تعلق ہے تو لفظ ہیں کہ دوسری عورت بھی شامل ہو سکتی so that she may remind her تاکہ وہ پہلی عورت کو یاد دلوا سکے کہ کیا معاملہ تھا کیا معاملہ نہیں اور اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ کانٹیکسٹ کی بات ہے آپ اس کو سیکنڈ کریں گے وہ پہلے بھی جیسے آپ نے آگے کی بات کی تو پیچھے کی بات یہ ہے کہ جب financial matters ہوں تو ایسا کر دیا کرو میں تو یہ کہوں گا کہ financial matters میں بھی نہیں ہے میں آپ کو ایک اور interpretation دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے بندہ جو witness ہے دوسرا ہے بندہ جو کہ remind کر رہا ہے اس کو witness کون ہے یہ witness نہیں ہے یہ گواہی نہیں دے رہا ہے so that she may remind her یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ اس نے اس کو یاد دلانا ہے پھر اس نے testimony دینی تو the second person is not a witness witness is still the first person مگر خاص قرآن نے اس عورتوں کو یہ ایک کیا کہنا چاہیے سہولت دیا ہے benefit دیا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اکیلا بات کرے گا مگر تمہیں ہم اجازت دیں گے کہ تم اپنے ساتھ سہیلی بھی لاسکتی ہو تاکہ اگر تمہیں بھول جائے تو وہ تمہیں یاد کروا دے یہ تو benefit کی بات ہے half testimony نہیں ہے یہ تو بلکہ alert ہے نا میرے interpretation میں یہ تو یہ ہے کہ کیونکہ عورت مظلوم ہے financial matters سے باہر ہے its own تو ہم اس کو extra facility دیتے ہیں کہ وہ چاہے تو اپنے ساتھ اپنی سہیلی کو بٹھا سکتی ہے کہ اچھا وہ کیسے ہوا تھا اچھا میں یاد سر وہ ایسے ہوا تھا witness پھر بھی وہی عورت ہے that is the exact word of the Quran میں نے بہت خور سے وہ آیت پڑھی ہے so that she may remind her آپ نے بھی پڑھی ہوگی یہی ہے نا الفاغ ایسے ہیں so that she may remind her why would she need to remind her if she's a second witness سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر اگر وہ دوسری گواہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو الیدہ گواہ ہے نا مگر وہ remind کر رہی اس کو تو گواہ وہی ہے تو ہزاروں سالوں سے تو intent of the law کیا ہے again میں یہ کہوں گا intent of the law یہ ہے کہ special provision دی جارہی خواتین کو ان سے حقوق چھینے نہیں جا رہے ان کو extra حقوق دیے جا رہے you know تو میں تو اس طرح سے چیزوں کو دیکھا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پردہ کا معاملہ ہے نکاب کا معاملہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ to protect the woman یہ تو نہیں کہ اس کو publicly exclude کر دیا جائے تمام چیزوں سے اور زندگی سے زندگی سے محروم کر دیا جائے گھر میں بند کر دیا جائے اس کا مطلب تھا to protect آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ساری قصہ کہانی وہ کیا ہے کہ prophet peace be upon him جو ام المومنین ہیں ان کے حوالے سے جو معاملہ بنا جس کے بعد یہ معاملہ ہوا تو it was to protect them so again if the intent of the law is to protect then اور بھی اس کے حوالے سے کہانی بنا نہیں چاہی how do we make women safe question تو یہ ہونا چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں جو میں جن کو میں بیان کر سکتا ہوں تو میرے اور conservative cutter جس طرح میں پہلے ہوتا تھا جب teenager تھا cutter مسلمانوں کے درمیان فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں اور حدیث کو بھی پڑھتا ہوں تو میں letter of the law پہ نہیں جاتا ہوں میں جاتا ہوں intent of the law پہ مقصد کیا ہے اس چیز کا اگر مقصد یہ ہے تو پھر اس مقصد کو the letter of the law is a means to that end اور وہ جو letter ہے وہ اس society کے objective conditions کے حساب سے بنایا گیا کہ اس society کے اندر یہ objective conditions ہیں ہم slavery بھی ختم نہیں کر سکتے تو ہم slavery کو اس دائرے کے اندر محدود کر دیں گے so that this is the result of that تو اسی حوالے سے دوسرے قوانین کو بھی دیکھنے اسی روشنی میں اسی methodology میں آپ دوسرے قوانین کو بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ یہ دریافت کریں کہ intent of the law کیا ہے intent of the law یہ نہیں ہے کہ women کو exclude کر دیا جائے تعلیمی نہ دی جائے جس طرح افغانستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی intent of the law نہیں تھا تو intent of the law یہی ہے کہ خواتین کو ایک safe environment بھی آجائے تو ہاں definitely میں اس چیز کے favor میں ہوں ہر progressive اس چیز کے favor میں تو اگر letter of the law اس چیز کو serve نہیں کر رہا جو intent of the law ہے تو پھر اس کا مطلب ہے letter of the law کو change کرنے کی ضرورت ہے تاکہ intent of the law serve ہو یہ میری legal theory ہے with respect to اور ethical therapy ہے with respect to اسلام کہ ہم نے intent نہیں سمجھی اس کی ہم نے اس کا letter سمجھ لیا اور conservative اور progressive مسلمان میں یہی فرق ہے دونوں قرآن کو دیکھتے ہیں دونوں قرآن سے inspiration لیتے ہیں میں بھی لیتا ہوں وہ بھی لیتے ہیں مگر main difference جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ادھر رکھ جاتے ہیں letter of the law پہ اور میں جو ہم وہ آگے جاتا ہوں intent of the law پہ جاتا ہوں کہ مقصد کیا تھا اور مقصد جو ہے وہ زیادہ valuable ہے اور اس کو پراک کریں Thank you Dr. صاحب اچھا ہوا کہ آپ کی رہے مکمل آگئی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ صرف سوالات رکھنے ہیں اس پہ counter کریں گے تو پھر وہ ہر بات پہ آپ چاہتے ہیں نہیں آپ کریں actually I would like to hear your view I would say کہ ہم اس کو فیلحال یہاں پہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ پہ کچھ تین چار اور میں بچاتا ہوں کہ ان کا category جواب آگا ہے آپ چاہیں گے تو ہم اس مذہب کی interpretation پہ کبھی دوبارہ بات کر لیں گے آپ کو ذہنی دوسری بات کیونکہ آپ نے مذہب میں بات کی اور بار بار آپ نظام کی بات کرتے ہیں تو آج کل جو آپ پہ بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ اسے واقف ہوں گے کہ آپ آج کل یہ propagate کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں کہ مذہب نظام نہیں پیش کرتا اور خاص طور پہ جب اس کی دلیل آپ کو لانی پڑی تو آپ حسن علیہ صاحب کے پاس چلے گئے غاملی سکول آف تھوٹ جن کا تو معاملہ ہی عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مذہب کو ویسٹ کے لینڈ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی تقریر چاہے چالیس پچاس منٹ کتنی بھی لمبی ہوں اصل تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ مذہب کو گھر تک محدود کرنا چاہتے ہیں اس کا جو نظام والا معاملہ ہے چاہے بات آپ اس کی کتری بھی کر لیں لیکن جب اصل پیکٹیکل کی بات ہے تو آپ تو بس خامدی صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں اور بات ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا مقدمہ لوگ غور سے سن نہیں رہے میں نے کہا کوئی مذہب ایک مخصوص نظام نہیں کر رہا یہ نہیں میں نے کہا کہ مذہب نے کوئی نظام نہیں انٹرڈیوز کیا because obviously وہ تو absurd بات ہوگی کیونکہ prophet peace be upon him جو ہیں وہ head of state بھی تھے chief justice بھی تھے امیر المومنین بھی تھے head of the army بھی تھے تو کئی رولز ان کے اندر united تھے چیف جسٹس بھی وہ تھے chief of army سٹاف بھی وہ تھے you know head of state بھی وہ تھے head of government بھی وہ تھے تو کئی چیزیں ان کے اندر تھی تو obviously انہوں نے وہاں پہ جو معاملات تھے ان کو حل کرنا تھا اور آگے لے کے جانا تھا تو میرا جو مقدمہ ہے وہ یہ نہیں آیا کہ prophet peace be upon him نے کوئی نظام نہیں قائم کیا نظام قائم کیا اور وہ نظام قائم کیا جو اس وقت میرا مقدمہ یہ ہے کہ number ایک وہ نظام was a means to an end ایک مقصد کے لئے تھا اور وہ مقصد میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ تھا توہید کا پہخام اس کو قائم کرنے کے لئے what do I have to do everything politics for politics sake prophet peace be upon him نے کبھی نہیں کی politics for the sake of power نہیں کبھی کی انہوں نے ہمیشہ کی politics for the sake of a central message اور central message ان کا ہمیشہ تھا توہید کا پہخام oneness of god کا پہخام تو اس لئے politics جو ہوں ان کے لئے means to an end تھی not the end in itself یہ ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ کیونکہ وہ means to an end تھی اور کیونکہ وہ ایک objective conditions کے اندر ایک objective society کے اندر انہوں نے وہ politics کرنی تھی وہ economic system قائم کرنا تھا تو انہوں نے اس زمانے کی objective conditions کو دیکھ کر یہ سب کچھ کرنا تھا اگر انہوں نے slavery نہیں بہن کی تو اسی ویسے نہیں بہن کی کہ اس زمانے کے اندر جس طرح میں علماء کرام سکھاتے ہیں کچھ objective conditions اس قسم کے تھے کہ slavery کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا مگر چلو انہوں نے کہا اس کو محدود کر دیں گے اس دائرے کے اندر اور eventually یہ ختم ہو جائے گی right so yes انہوں نے ایک نظام قائم کیا مگر وہ نظام جو تھا ایک مقصد کے لئے تھا توحید کے مقصد کے لئے اور وہ نظام جو ہے وہ permanent system نہیں تھا کوئی ایک نظام یہ نہیں تھا کہ تمام انسانی تاریخ کے لئے جو ہے وہ بس وہی نظام جو ہے وہ قائم رہے گا بلکہ میرا یہ کہنا یہ ہے میرا کہنا یہ ہے کہ وہ نظام جو انہوں نے بنایا تھا وہ اس period کے objective conditions کے لئے ideal اور perfect تھا اور انہوں نے اس society کو سمجھتے ہوئے کہا اچھا یار اس society کو یہاں سے یہاں پہنچانے کے لئے یہ یہ قوانین بنائیں گے تو یہ یوں آگے جائے گی اور وہ گئی amazing بات یہ ہے کہ وہ society کہاں سے کہاں پہنچ گئی ایک pastoralist society جو ہے جو بالکل مطلب backward society دنیا کی سب سے advanced society بن گئی because of his legislation so he was a great legislator جتنے great legislatures ہیں وہ اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور حالات کو سمجھتے ہیں وہ object دیکھتے ہیں کہ کہاں پہنچنا ہے اور پھر اس کے حساب سے قوانین بناتے ہیں کہ وہ اس طرح کر کے society کو آگے لے کے جائے اور یہ profits کے لئے بھی true ہے اور یہ باقی legislatures کے لئے بھی true ہے اور ہمارے لئے بھی اتنا ہی سچ ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے ایک قانون ہے جو profit نے بنایا اس کے context میں اس قانون کو دیکھنا ہے objective conditions کے حساب سے اس قانون کو دیکھنا ہے جس طرح ہم slavery کے ساتھ کرتے ہیں تمام لوگ کرتے ہیں کہ جی objective conditions یہ تھی slavery کا قانون یہ بنایا result وہ نکلنا تھا تو اگین میں یہ کہوں گا اس نظام کو اپنے objective conditions کے اندر رکھتے ہوئے سمجھنا ہے اب objective conditions ساری change ہو گئی ہیں totally transform ہوگی دنیا اب وہ دنیا نہیں ہے جو 1400 سال پہلے تھی اب states کی size دیکھیں آپ populations کا size دیکھیں آپ technology دیکھیں آپ communications کا infrastructure وغیرہ وغیرہ سارا کچھ transform ہو گیا اب ایک ایسا نظام ہمارے سامنے آگیا جو اس وقت تھا ہی نہیں جس قوم capitalist system کہتے profit peace be upon him کے وقت capitalist system نہیں تھا یہ تو 60 ستھ میں جا develop ہوئے اکثر لوگ تو اس بات کوئی نہیں سمجھتے کہ capitalist system پیدا کب ہوئے وہ سمجھتے میشہ سے زندگی میں تھا it's not true یہ 16th century کی اجاد ہے جتنے آپ historians کو پڑھ لیں گے وہ یہ آپ بتائیں گے اریک hobbs bomb کو پڑھ لیں آپ کسی کو بھی پڑھ لیں وہ یہ بچی توڑ جس بندے نے بیان کی ہے اس سسٹم کو اس طرح سے سمجھا ہے کہ کوئی economist اور philosopher نے نہیں سمجھا اب میں کالج میں بھی میں پڑھی تھی capital volume 2 پڑھ شروع کی ہے دوبارہ سے ایسے ہی کہ دوبارہ پڑھو اب اس میں وہ بچی توڑ کے بتا رہا ہے کہ circuit of capital circulation کے اس circuit کے اندر کسنا سے چل رہا ہے لوگ تو اس کی ABC بھی نہیں سمجھتے ہیں مارکسزم کی لوگ اتنے پیچھے ہیں اس معاملے میں ایکنومک سائنس کے معاملے میں مگر اس نے اتنے advanced analysis دیا کہ میں بھی struggle کر رہا اس analysis کے ساتھ کہ میں دوبارہ سے بیٹھ کے پڑھ ہوں اس نے سسٹم کو سائنٹیفکلی توڑ کے بلکل ایک ایک پارٹ اس کا سمجھا ہے labor theory of value کیا ہے اس کو اس نے کریکٹ کیا سمیت اور ریکارڈو کے اوپر بہت بڑی جمپ اور ایمپروومنٹ ہے اس بھی theory money کے حوالے سے اس پہچان ہے وہ incredible ہے اس نے capital کی explanation دی کہ capital ہے کیا capital as a social relationship rather than as a commodity کہ کس طرح سے وہ money commodity سے productive capital سے commodity capital سے commodity capital کے اندر کس طرح سے transform ہوتا اور باتپس پر money capital میں آتا ہے لوگ تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے اس نے اس کی بچی نکال کے سمجھائی ہے اور آخر میں اس نے یہ سمجھا ہے جو ساری چیز کر کرا کے فالنگ rate of profit law of disproportionality crisis کیسے ہوتا ہے capitalism کے اندر law of concentration of capital کس طرح سے پیسہ اور دولت مرکوز ہوتی چلی جاتی چند داتوں ساری بات سمجھا کہ اس نے بتایا کہ dynamics of society کس طرح proletariat create revolutionary revolutionary تبقہ create اور scientifically اس نے proof کیا کہ جو غریب ہے اس کا استحصال ہو رہا ہے جو بات میں ایک طرح سے emotionally بچپن سے جانتا تھا اس نے scientifically اس کو proof کیا سو کال مارکس کو کیسے آپ ریجیٹ کر سکتے ہیں سمجھ communism اس کو چھوڑ دیں دو منٹ کے لئے scientifically understand کرنے کے لئے کہ society کیا ہے مارکس سے کوئی دانشور نہیں ہے آپ اس کو ریجیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو expel نہیں کر سکتے ہیں اور ایک زندگی گزرگی میری انیلیسس کو سمجھتے ہوئے کہ وہ کیا کیا رہا ہے بابا اتنی اوکھی بات کر رہا ہے اور اتنی گھری بات کر رہا ہے تو آپ جب ریجیٹ کر دیتے ہیں تو صرف آپ اپنے آپ کو جہل ثابت کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور جس بنیاد پر ریجیٹ کرتے ہیں وہ بھی عجیب غریب ہوتی کیونکہ آپ نے زندگی میں پڑھا ہوگئی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں پہنچ گئی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یس پروفیٹ پیس پیس اپون ایم نے ایک نظام قائم کیا مگر ان کی انٹینٹ یہ نہیں تھی کہ تمام انسانی تاریخ کے اندر ہر وقت یہی قانون نافذ ہو جائے گا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقہ سمجھنے کا یہی ہے کہ انہوں نے کیا اقدامات کی اس کی انٹینٹ کیا تھی اور انٹینٹ او دی لاؤ کو سمجھتے ہوئے آپ پھر موجودہ سوسائیٹی کا اوبجیکٹی اور سائنٹیفک انیلیسز کریں اور پھر دیکھیں کہ جو انٹینٹ او لاؤ اس سے جس طرح غامدی سکول ایک ایتھیکل پرنسپل نکالتا وہ صرف اس سے اس کی جو لیٹر او لاؤ وہ نہیں نکالتا آپ میں انٹینٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ ایتھیکل پرنسپل کا لفظ استعمال کرتے تھوڑا سا ہی فرق ہے مگر کیونکہ میں اس کو ابجیکٹیو کے پوائنٹ او میں ڈیفائن کر رہا ہوں آپ اس کو ایتھیکل پرنسپل کے پوائنٹ او سے دیکھ رہے ہیں بات تو وہ ہی ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے تو آپ اس میں سے ایک پرنسپل اخذ کرتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پرنسپل کی روشنی کے اندر آپ سوسائیٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں بھئی یہ کون سی ویسٹر تھیری کے اندر ہے اس کی تو بڑی پرانی روٹس ہیں اسلامی جورسپرودنس اور میں تو یہ کہوں گا کہ تمام اسلامی جورسپرودنس اس بات کو قبول رکھتے ہی سمجھ سکتے ہیں ان کنڈیشن سے علیدہ کر کے کونٹیکس سے باہر نکال کے نہیں سمجھ سکتے یہ سب ہر کٹر مسلمان اس بات کو قبول کرتا ہے تو پھر یہی بات جب ہے اس میں سے پھر آپ نے پرنسپل اخذ کو سمجھ سکتے کہ جب کہت پڑی تو حضرت عمر رضی نے ہاتھ کاٹنے کی سسپینٹ کر دی کیوں سسپینٹ کر دی وہ لیٹر پہ نہیں جا رہے تھے اور جورسپرودنس کی تاریخ تو بہت ساری مثال آپ کو ایسی مل سکتی ہیں کہ جہاں پہ قوانین اٹ لیس ٹو مالکی شافی وغیرہ سارے جو ہیں وہ انسٹینٹینیس لی تو نہیں پیدا ہوئے ان کی اپنی ایک ایولوشن ہے ان کی اپنی اپس میں بھی ایولوشن ہے ان کی اپنی ایولوشن بھی ہے کہ وہ اخذ کر رہے ہیں تو روکنے کی کیا ضرورت ہے اس پروسس کو انہوں نے ایک سلوشن نکالا سوسائیٹی کو سٹڈی کر اور قرآن حدیث کی روشن کے اندر تو ہم کیوں رکھ رہے ہیں ہم کیوں نہیں آج کی سوسائیٹی کو سٹڈی کر رہے ہیں آج کی سوسائیٹی کو سائنٹی پیس سٹڈی کریں اور لوگوں کو پڑھیں سٹڈی کریں ایتھیکل پرنسپلز اخذ کریں اسلامی وہ ایبسٹیکشن میں ہیں تو جب ان کو آپ یہاں پر ٹرانسپلز کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو بڑے کام پرمائز کرنے پڑیں سمجھے نا بات کو کیونکہ میں مثال طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ طبقاتی استحصال کا مکمل خاتمہ ہونا چاہئے اگر میں کل لاؤ پروسس ہوگا اس پروسس میں کچھ قوانین ایسے بناوں گا اچھا ایدھر سے ہوں گزر کے ہم وہاں پہنچنا ہے تو وہ کامپرومائز ہوں گے گیون دی ابجیکٹیو کنڈیشن لینن نے بھی کیے ماؤ نے بھی کیے کامیونیس پارٹی چائنا بھی کرتی ویتنام کامیونیس پارٹی بھی کرتی فیڈیل نے بھی کیے ہر لیجس لیچر جو ہے وہ کرتا اس کو کرنے پڑتے ہیں کیونکہ زندگی تو کامپرومائز کے بغیر ہوتی نہیں ہے تو ایتھکل پرنسپل انکامپرومائز ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن ہمیشہ کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی کامپرومائز ہوتی مولوی حضرات جو ہیں یا conservative religious parties جو ہیں وہ آج بھی وہی پر ہیں جہاں پہ 1400 سال پہلے قانون کھڑا تھا مثال کے طور پہ وہ آج بھی کہتی ہیں کہ اگر چوری ہو تو ہاتھ کٹ تو میں نہیں کہتا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت درست تھا اب ہمارے پاس اور methods ہیں کیونکہ intent of the law کیا ہے کہ چوری نہ ہو تو چوری نہ ہونے کے لئے کیا کرنا ضروری ہے یہ تلاش کرنے کی ضروری آج کے society کے اندر کیا کریں گے ہم تو چوری ختم ہوگی یہ actual ہے معاملہ آپ ہاتھ کٹیں گے اگر لوگوں کے تو جو اس وقت قانون کا حالہ ہے تو مودودی صاحب بھی accept کرتے کہ چوریاں نہیں ختم ہوگی صرف محض ہاتھ کٹ نیس رائی اچھا پھر کساس کا معاملہ ہے دیت کا معاملہ ہے وہ tribal society کے اندر کساس اور دیت اس وجہ سے ہوتی تھی کیونکہ ہر tribe کے ساتھ شخص جڑا ہوتا تھا اور اگر کسی شخص کے ساتھ ظلم زیادی تھی تھی تو tribe compensation دی جاتی تھی آج شخص کا individual tribe کے ساتھ social contract نہیں ہے tribe کا state کے ساتھ social contract نہیں ہے ہمارا براہ راست as individual state کے ساتھ social contract ہے یہ بہت بڑی transformation ہے جو پچھلے 1400 سال میں ہو چکی ہے کہ tribal structure ٹوٹ گیا پہلے tribe کا social contract تھا جس طرح آپ نے بھی بیان کیا اور غامدی سکول بھی بیان کرتا کہ tribe کا head جو ہے وہ اس کے ساری جو پاکستان کے اندر tribes ہیں وہ tribes نہیں ہیں وہ صرف نام کی tribes بچی ہیں تو وہ social contract change ہوگے اب individual social contract state کے ساتھ تو اب individual انتخاب کرے گا کہ میرا نمائندہ کون ہے اور وہ tribe کا نمائندہ نہیں ہوگا وہ کسی اور tribe بھی ہو سکتا کہ میں تو اس کو نمائندگی کر رہا ہوں کہ اس کو نمائندہ بنا رہا اپنا یہ میری نمائندگی کرے گا تو آپ ابھی تک اسی legal theory پہ کھڑے جو کہ قائم تھی ایک tribal society کو آگے لے جانے کے لئے tribal society ہی ختم ہو گئی ہے اپنے legal theory نہیں چینج کی ابھی تک کیوں نہیں اس سی بات ہے کہ انقلابی ریاست قائم ہوتی اس انقلاب کے اندر وہ لوگ جو اپنے مسلمان کہہ رہے ہیں وہ انقلابی لوگ ہیں اور وہ اپنی franchise مختلف رکھتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو انقلاب کو support نہیں کر رہے ہیں ایسا معاملہ تو رشن revolution میں بھی ہوا تھا پھر جب آج کی society ہے وہ تو یہ نہیں ہے آج تو آپ نے مذہب جو ہے اپنے پیو سے لے لیا ہے آپ تو ان انقلابی لوگوں میں شامل ہی نہیں ہے اور جو سوشل کانٹریکٹ سٹیٹ کے ساتھ ہوا ہے اس میں کرسجنز اور ہندو بھی شامل ہیں آفٹر آل کرسجنز بھی ووٹ سب کا برابر حصہ ہے تو اگر سب کا برابر حصہ ہے اور کرسجنز ہر وقت یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے وہ ہر وقت بتاتے ہیں کہ دیکھیں سیسل چودری نے جہاز اڑھائے اور انڈیا کا مقابلہ کیا اور آرمی میں یہ رہے اور بیوراکرسی میں وہ رہے اور جوڈیشری میں یہ رہے اور سو فورت ہر وقت یہ بتاتے ہیں تو دیکھیں جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ چینج ہوگا وہ ٹرانس فارم ہوگا جس طرح جب ریاست مدینہ کا سوشل کانٹریکٹ بنا جس طرح ریاست مدینہ گلت استعمال کر لیا دولت عربیہ کا جو سوشل کانٹریکٹ بنا تھا جس اس کو کانٹریکٹوشن مدینہ کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کو اسلامی ریاست بھی نہیں پروفیٹ پیس بی اپنم نے بولا دولت عربیہ بولا which is very significant کہ یہ اسلامی سٹیٹ نہیں ہے یہ بھی دلچسک کسیم کی بات ہے جو بیری ڈیپلی ایکسپلور کہ why did he call it the عرب سٹیٹ and تمام لوگوں کو سٹیٹ کا حساب بنائی فرنچائز دی لوگوں کو مانا کہ وہ ٹرائیبز کی بنیاد پہ دی ہے کیونکہ وہ ٹرائیبز میں ہی سوسائیٹی ویسے تھی مگر ان کو فرنچائز دی so that is what i think کہ ہمیں اگر for instance مساق مدینہ کو سمجھنا ہے تو سوسائیٹی کو پہلے سمجھنا ڈیپلی سٹیڈی کرنا اور پھر اپنی سوسائیٹی کو ڈیپلی سٹیڈی کرنا اس میں ایتھیکل پرنسپل نکال اور ہاں وہ ایتھیکل پرنسپل میرے نکتہ نظر میں جب آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو جو solution اس وقت socialist بتا رہے ہیں وہ اس میں آپ کو کوئی کپاہت نہیں ہوگی as a Muslim to accept that کیا solution بتا رہے ہیں لینڈ ریформ ہونے چاہیی جاگرداری نظام ختم ہونا چاہیی کون پاگل آدمی جو آج بھی اس زمانے کے اندر 21 سنچری کے اندر یہ کہہ رہا ہوگا کہ جاگرداری نظام اور منوپلسٹک کیپٹلزم سوارہ کیپٹلزم بھی نہیں ہم کہہ رہے ہیں منوپلسٹک کیپٹلزم ہے جو 20-22 بڑے خاندانوں نے جو ٹوٹل ایلیٹ کیپچر کیا ہے بھئی اس ایلیٹ کیپچر کو توڑو اس کے بغیر ڈیموکراتک سوسائیٹی بھی نہیں پیدا ہو سکتی اکاؤنٹبل سوسائیٹی بھی نہیں اپنے انہوں نے کچھ مولوی بھی رکھ لی ہیں ان کا اس کو ختم کرنا ہے پاکستان کے اندر مکمل کیپٹلزم ختم کر دیں کیونکہ وہ ہو بھی نہیں سکتا کچھ کیپٹلزم رہے گا اور رکھنا اس کو ضروری بھی ہے میرا پوئنٹ آرہیو ہے کہ کیپٹلزم can not be eliminated in a backward country مگر یہ ہو سکتا کہ جو بڑا capital ہے جو 20-22 بڑے خاندہان بیوروکریٹس فوجی جرنیل جو استحال کر رہے ہیں یس ان کی منوپلی توڑنے کی بہت بڑی ضرور ہو جاتا ہے کون مائی کا لال ہے جو کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیئے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہم کہ وہ ہیلتھ کیر اور ایڈیوکیشن پروائیڈ کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام جو انڈسٹریل انفرسٹرکچر ہے وہ پرائیویٹ کیپٹل نہیں لگا سکتا یعنی نیچرل ریسورسز وغیرہ جو ہیں بجلی پانی گیس وغیرہ یہ اس قسم کی وائٹل کموڈٹیز جو انڈسٹریل کیلئے بہت ضروری ہے وہ پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے وہ پبلک ہونی چاہیے انفرسٹ بہت ساری جو اسلام پارٹیز ہیں وہ اس بات کو قبول کرتی ہیں اور اسلام کا یہ حوالہ دیتی تھے مگر اس کی وجوہات اور تھی اور آج وہ وجوہات نہیں ہیں تو لہٰذا امتیازی قوانین ختم ہو جانے چاہیے مسلم ہو یا نون مسلم ہو they have equal rights before the law in پاکستان ہم یہ کہتے ہیں عورت ہو یا مرد ہو they have equal rights before the law ہم یہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حد punishments تھیں جو کہ آج سمجھی جاتی ہیں کہ بہت barbaric ہیں and so on human rights وائلے ان پہ object کرتے ہیں تو ہم بھی یہ سمجھتے کہ intent of the law کو سمجھا جائے اسلام history کے اندر تو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو مقصد ہے وہ حاصل کرنا ہے مقصد صرف ہاتھ کٹنا نہیں تھا مقصد crime کو ختم کرنا ہے تو how do we eliminate crime اب اس پہ بہت امریکہ لاؤس انجلیس وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں کہ police جو ہے وہ اتنی armed ہوتی ہے اور ہر جگہ وہ اپنے بندوقوں کے ساتھ پھر رہی ہوتی تو کیا ہے بجا تو بات یہ ہے کہ اچھا اور چیزیں ہیں جس پہ objections ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو میرا خیال ہے یہ differences of debate جو ہیں وہ solvable ہیں اگر صرف اس principle کو قبول کر لیا جائے کہ آپ نے اس period of history سے principle نکال ہے اور intent نکال ہے اور letter of the law پہ نہیں جانا بلکہ spirit of the law پہ جانا intent of the law پہ جانا ہے principle ethical principle کو extract کرنا ہے اس پورے معاملے میں سے اگر وہ یہ کرنا شروع کرے تو باقی کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرا خیال ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ہائل آ سکتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو second حصہ تھا یہ کافی لمبا ہو گیا لیکن بہت اچھا ہوا کہ آپ کی جوابات جس طرح سامنے آگئے آخری حصے میں میرے پاس صرف 3 4 سوال ہیں اور یہ rapid type ہوگا اگر آپ کی زندگی پر ہی ہم واپس آرہے میں چاہتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ زندگی سے شروع ہو کچھ مشکل بات ہو جائے پھر میرا کنیکشن ہے وہ موسیقی کے ذریعے ہوا اور موسیقی کی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہوا تو کسہ کہانی بھی بڑی مزیدار ہے تھوڑی چی لمبی ہے مگر کسہ کہانی ایسی ہے اس میں جو دلچسپ حصہ وہ ایسا ہے کہ مجھے بچپن میں میوزک کرنے کا بہت شوق تھا اور تھییٹر کرنے کا بہت شوق تھا بچپن سے مطلب یہ ہے کہ تین ایج وغیرہ کے اندر تو میں تھییٹر ڈائریکٹر بھی تھا اسے میں نے پلیز وغیرہ کیے تو ماوش نے پلیز دیکھے وہ چھوٹی سی لڑکی تھی اس نے پلیز دیکھ لیا تو میری عمر بھی ستارہ اٹھارہ سال تھی تو میں سے پانچ سال چھوٹی ہے تو اس نے پلیز دیکھ لیا اس نے مجھے پسند کر لیا اس وقت آپ اندازہ کریں کہ اٹھارہ سال میری عمر اس کی عمر پتہ نہیں تینہ چودہ سال ایس تینہ پسند کر لیا تو اگر آپ بیگ سی تینہ چودہ سال کوئی پسند کر بھی لے تو کیا ہے no big deal تو بہرحال میں تو جانتا بھی نہیں تھا تو اس کے بعد میں پڑ پڑ کے امریکہ پڑ پڑ کے واپس آیا تو میرے کزن کی شادی ہو رہی تھی تو میرے کزن کی شادی ہو رہی تھی مابش کے کزن سے کیونکہ ہماری فیملی ایک یہ سارا کی بہن تو سارا کو میں جانتا تھے کیونکہ میں نے سارا کو پڑھا ہوا تھا وہ میری سٹوڈنٹ تھی میں نے کہ سارا کی بہن ہے بڑی ہے سارا سے چھوٹی ہے اس نے مابش میں اس کے پاس گیا شادی میں ولیمہ ہو رہا تھا غیل میں اس کے پاس گیا مابش کبھی میں کال کر لوں گا اسی طرح میں نے پوچھا اسی طرح جواب تھا نو اسی طرح نو نراض سا میں نے کھسک کے پیچھے چلا گیا شرمندہ ہو گئے پھر مابش کی کزن کا مجھے فون آیا دو دن بات کہ تیمور وہ بڑی فیمنیسٹ ہے تیمور میں نے کہا نبیہ کہ تم نے میری کزن کا نمبر مانگا ہے تو میں نے کہا ہاں مانگا تھا کیوں مانگا ہے what are your intentions میں نے کہا my intentions are entirely honorable ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا پکی بات ہے میں نے کہا پکی بات اچھا ٹھیک ہے پھر میں تمہیں نمبر دے رہی ہوں تو اس کو کال کرو میں کہا نہیں اس نے تمہیں نہ کر دی ہے کہتی نہیں نہیں اس نے تمہیں نہ نہیں کی وہ ویسے اس نے تمہیں قریب ہیں اور دوسرے کو بڑے عرصے سے جانتی ہیں تو بہت عرصے سے دادی کے زمانے سے ٹائپ سین تھا تو وہ بھی بڑے خوش تھے تو بس پھر آگے جس کو کہتے ہیں کام ہو گیا پھر جب شادی ہو گئی تو پھر میں نے ماویش سے کہا یار ماویش بڑا مشکل تھا تمہارے میں بڑا پیچھے بھاگتا رہا کبھی تمہارا نمبر مانگوں کبھی یہ کروں کبھی وہ کروں تم تو لفٹ ہی نہیں کراری تھی بلکل مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی پھر اس نے سچی بات دل کی اور راز کی بات بتائی اور وہ یہ تھی کہ نہیں ایسا بلکل بھی نہیں تھا بلکہ میں تو تمہیں اس وقت سے پسند کرتی تھی جب تم نے وہ پلیز کیے تھے جب تم تینیجر تھے اور تم نے پلیز کیے تھی مگر میں چھوٹی تھی اور تم بڑے تھے پانچ سال کا فرق تھا تو نہ میں نے کسی کو بتایا نہ میں نے بتایا نہ میں نے کسی اور کو بتایا مگر یہ تھا پھر اس نے پرانی ڈائریز بغیرہ بھی دکھائیں جو اس نے رکھی تھی تھی so that's how it happened which is kind of funny and strange but so اب ہماری شادي کو ستارہ سال ہو چکے ہیں تو ہماری بیٹیا ہیں and i would say کہ i think it's a i think it's a successful marriage very successful marriage ایک ایسے period کے اندر جب دوستو یارو میری immediate friends کیونکہ میری immediate friends کی تو کافی successful شادیاں ہیں یا کافی میرے دوست ہیں جن کی successful شادیاں ہیں کچھ کی نہیں بھی ہیں مگر ویسے ہی اس جنیریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری شادیاں successful نہیں ہوتی بہت ساری ڈیورس ہوتی ہیں یا شادیاں اگر قائم بھی رہتی ہیں تو ان کو successful شادی میں نہیں کہا جا سکتا کہ میاں بیوی کے درمیان وہ محبت قائم رہے تو ہوتی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جیسے زیر اور ہماری بہت اچھی بہت اچھی بہت 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 رہی ہی رہی ہے جیسے موسیق 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 ہے وہ بہت بہت زیادہ پبلیسٹی اور پبلک میں آنے کے بالکل خلاف ہے بڑی پرائیوٹ پرسن ہے زبردستی مجھے اس کو کہنا پڑتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ لال بینڈ میں ساتھ گیت سناؤ وغیرہ وغیرہ شیس ای ویری ویری پرائیوٹ پرسن تو مگر یہ سب کو بتانا چاہوں گا کہ جتنی چیزیں آپ کو سامنے نظر آتی ہیں کہ تحمود لیکچرز کر رہا ہے اور موسیقی کر رہا ہے پولٹس کر رہا ہے اور پڑھا بھی رہا ہے اور ٹورز بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کر رہا ہے تو ایکچلی اس کے پیچھے جو میجر سٹرنٹھ ہے ایموشنلی ان ایوری ویرے وہ ایکچلی معاوش ہے تو ایون میری جو ریسرچ ہے میری پی ایچ ڈی وغیرہ ہر چیز کے اندر شیئے اس بین ایکول پارٹنر اور میں تو مردوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اس چیز کو ریکنائز کریں کہ جب آپ ایک پارٹنرشپ میں ہوتے ہیں آپ ایک شادی میں ہوتے ہیں آپ ایک ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں تو جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی اچیومنٹ ہے در حقیقت وہ آپ کی کلیکٹیو اچیومنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی کٹھیک اچیومنٹ ہوتی ہے معاوش کی اچیومنٹ جو ہیں وہ میری اچیومنٹ ہیں اور میری اچیومنٹ جو ہیں وہ معاوش کی اچیومنٹ ہیں تو that's how I think about it کیونکہ ہماری پارٹنرشپ کے بغیر وہ possible ہی نہیں تھا یہ سب کچھ possible ہی نہیں تھا دو آخری سوال ریگریٹس ہیں زندگی میں کوئی sorry ریگریٹس ہیں زندگی میں کوئی ریگریٹس ہاں یہ ریگریٹ ہے کہ مجھے بہت پہلے جو ہے نا وہ ایکٹیو ایکٹیوزم سے نکل کر تو نظریاتی کام کرنا چاہئے تھا یہ مجھے پہلے اور تحریری کام کرنا چاہئے یہ آج بھی میری ریگریٹ ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے نا ہینڈز آن کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہئے میرا رول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو تحریری کام زیادہ ہونا چاہئے اور نظریاتی کام اور گہرا کام زیادہ ہونا چاہئے اور ان فیکٹ میرے اندر ہمیشہ یہ ڈیبیٹ رہتی ہے کیونکہ میرے اندر ایک پاپلسٹ ہے جو بار بار اوبرتا ہے جو کہتا ہے کہ پاپلر کام کرو بات پھیلاؤ وغیرہ وغیرہ نا پبلک ایڈیوکیشن کے حوالے سے اور ایک میرے اندر ہے ڈیپر تھنکر جو کہتا ہے کہ پاپلسٹ کو چھوڑو اور جو نئی چیز دریافت کرنے کا کام ہے وہ کرو تخلیق کا کام کرو تو ان دونوں کے درمیان ہمیشہ لڑائی لگی رہتی ہے اور میرا خیال ہے اکثر اور بیشتر پاپلسٹ جیت جاتا ہے کیونکہ مجھے نا لوگ بڑے پسند ہیں I like people I'm a very people's pro people person تو مجھے لوگ بڑے پسند ہیں تو مجھے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے دوسرا والا کام جو ہے نا اس کے لیے آپ کو شوپن آور بننا پڑتا ہے آپ الہدہ بیٹھ جائیں اور لوگوں سے انٹریکشن چھوڑتے ہیں وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ریگریٹ ہے کہ I should have written more than I have I think باقی کوئی ریگریٹ نہیں باقی کوئی ریگریٹ نہیں باقی everything has been amazing میری طرف سے آخری سوال خوش ہے بہت زیادہ یقین کریں کہ صرف disappointment یا ناخوشی مجھے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میں شام کو میں کبھی کوار سوچتا ہوں کہ یار میں کتنا بڑا فلاپ ہوں اور یہ روز ہوتا ہے میرے ساتھ کہ صبح میں اٹھتا ہوں تو میں گنگ ہوتا ہوں کہ آج میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے اور شام تک میرا جو ہے بلکل میٹر گر جاتا ہے اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یار کچھ achieve نہیں کیا زندگی میں کیا achieve کیا کچھ بھی نہیں achieve کیا کم سے کم چار کو کتابیں تو لکھ دیتا تھا کوئی فائدہ تو ہو جاتا تو so honestly speaking میں I consider myself a very low achiever لوگ شاید اس کو differently دیکھتے ہیں but I consider myself a very low achiever under achiever جس کو کہتے ہیں under achiever اور وہ کبھی کبھار مجھے شام کو depress کر دیتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں کیتا زندگی نال کچھ کیتا ہی نہیں ضائع کیتا ہے وقت سارا تو مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسی میں اس mood میں جاتا ہوں تو I have to catch myself and I say یار کیا بکواس کر رہے ہوں کیا stupid باتیں کر رہے ہوں اس لیے نہیں کہ achieve کیا ہے مگر اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ideal زندگی گزار رہا ہوں ایک طرح سے اس sense میں کہ نہ مجھے غربت face کرنی پڑتی ہے نہ مجھے بے روزگاری face کرنی پڑتی ہے I am very happy in my job I love being a teacher مجھے teaching سے عشق ہے اگر مجھے کوئی نا بھی پیسے دے رہا ہو تو میں پڑھانا شروع کر دیتا ہوں تو میں تو اس کو بونس سمجھتا ہوں کہ یار میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے اوپر سے مجھے لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں Oh my god یہ کسی کجیب اگر نہیں پسند بھی بات ہے پھر teaching میں آپ ہر وقت ideas سے جڑے رہتے ہیں تو آپ کا mind بھی بڑا fresh رہتا ہے اور مجھے اپنی ذاتی زندگی سے بھی بہت ہی زیادہ بہت خوشی ہے اپنی بیٹیوں کی وجہ سے اپنی بیوی کی وجہ سے میری جو زندگی میں بڑا سکون ہے بڑا چین ہے مطلب ہے کہ فیملی لائف میری لوگ میں touch wood جو بھی superstitious نہیں ہوں مگر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ it's really beautiful it's wonderful پھر یہ کہ میں healthy ہوں health freak بھی ہوں ڈالے ڈالے بھی بناتا رہتا ہوں ہے سپورٹس کھیلنے کا شوق ہے so جوائنٹس تھوڑے گوڑے گٹے اب پرانے ہو رہے ہیں مگر otherwise i'm in very good health تو مجھے اس کی بھی بڑی خوشی ہے پارٹی کے اندر کے حوالے سے مجھ سے لوگ بے تحب پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس رسپیٹ کرتے ہیں عزت دیتے ہیں نہ صرف left کے لوگ بلکہ جو left میں نہیں بھی ہیں وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں اور آپ دیکھیں آپ غور کریں کہ جو لوگ کبھی کبھار کو میرے بارے میں کوئی برا لفظ بھی بول دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب ان کا میرے سے انٹریکشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار میں خیالات بلکل ہی disagree کرتا ہوں مگر بندہ بڑا بیبہ ہے تو وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں میرے اوپر حقیقت ہے کہ اگر جماعت اسلامی کے لوگ بھی جب مجھ سے personally ملتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار بندہ بڑا شریف ہے خیالات سے بالکل disagreement ہے بڑا شریف آدمی ہے تو اس وعالے سے بھی میں بڑا لکھی ہوں کہ لوگ مجھے like کرتے ہیں پسند کرتے ہیں حالانکہ اور کیا ہے ماں بھی میرے زندہ ہیں اچھی health میں ہیں کیا چاہ سکتا ہے بندہ زندگی سے کیا چاہ سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں میں کہہ سکھوں کہ یہ نہیں ہے میری زندگی میں سب کچھ ہے میں تو یہ ہوں گا کہ میں ایک قسم کی کومیونیس زندگی گزار رہا ہوں بڑی اگیلیٹیرین قسم کی ہماری فیملی لائف ہے اور بڑی healthy لائف ہے جس میں بڑا اچھا بیلنس ہے ارسٹوٹل کو پڑھ کے میں نے سمجھی بات کہ زندگی میں ہسی مزار بھی ہونا چاہیے انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے آرٹس بھی ہونی چاہیے سپورٹس بھی ہونی چاہیے مائنڈ کی نیشو نما کے لئے پڑھنا بھی ضروری ہے ایک بیلنس چاہیے آپ کو زندگی میں بہت ہی ضروری ہے and you need fun دیکھو میری بیٹی کہہ رہی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ بہت بہت اچھی you know it's really wonderful I don't have sisters مگر میری جو sister-in-laws ہیں وہ بہت مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں I have love all around me تو کوئی کسی بندے کا اگر یہ خیال ہو یا غلط فہمی ہو کہ communist وہ بندہ بنتا ہے جو بڑا کوئی زندگی سے بیزار ہو جس کی زندگی بڑی خراب ہو تو یہ بالکل it's not true بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی سے بڑے بیزار ہیں اور وہ بھی communist ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی سے بڑے خوش ہیں اور وہ بھی communist ہیں مگر خواہش جو ہے میری بہی ہے وہ مجھے نظر آتا ہے کہ میری زندگی تو بہت اچھی ہے مگر باقی لوگوں کی زندگی کیا ہے ان کو کیوں نہیں ایسی زندگی ملتی ان کو کیوں نہیں میں نے کیا خاص بات کی کہ I should get this life and others should not it's not you agree with that does she agree وہ زیارہ کہہ رہی ہے poor people کے پاس نہ toys ہوتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہ ان کے پاس اچھے مواقعیں زندگی کے and they can't eat کھانا نہیں ملتا and they can't drink and they don't have a home وہ کہہ رہی ہے and sometimes they're abandoned okay میں بات کر رہوں آپ کا انٹرویو نہیں ہو رہا میرا انٹرویو ہو رہا ہے so دیکھیں ادھر آجو اگر بات کرنی ہے تو ادھر آجو تو بات بیسیکلی یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کی زندگی ملک میں جب ہم دیکھتے ہیں حالات تو بہت ہی بہت خراب ہے hello hello تو ان کی زندگی بھی بہتر ہونی چاہیے نا تو اگر میں ایک سنٹھا we all have to donate we love to donate as well مگر donation is not enough دیکھو نا مسلا تو یہی ہے donate more donation donation everywhere donation everywhere وہ بھی اچھا ہے مگر اسے معاملے نہیں نا حل ہوں گے we have to change the system جانا تو انیوی بات یہ ہے کہ میں اگر بدراہ کر جاؤ ساری پبلک ایکٹیوٹی سے اباس اگر میں ویڈیوز نہ بناوں اور میں موسک نہ کروں اور میں مکپ نہ کروں تو میری سندگی پہ تو کوئی نیگیٹیو پوزیٹیوی امپیکٹ کہ ساری تینشن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ تو بڑا ریلیکس ہو جاؤں گا اور انجوی کروں گا زندگی تو مگر یہی بات مجبور کرتی ہے کہ ایسی اچھی زندگی جو ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے صرف میری لیے نہیں ہونی چاہیے یا 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 اگری 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 پیپل دونت پیسی 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 دیکھیں ساری باتیں یہی ہوگی میں دو گھنٹے سے ہمیں بھونگی ماری ہا رہا ہوں ایک بچہ بھی سامجھ سکتا یہ بات کتنی ضروری ہے یہ چیز لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور لوگوں کو بہتر زندگی دینی ہے اور ہماری سیاست میں یہ نہیں ہو رہا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو مذہبی سیاست ہے جس میں یہ ہونا چاہیے تھا سب سے زیادہ کیونکہ اس میں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہزاروں مثالیں ملتی ہیں جس میں انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ہر بندے کا ہر بچے کا ہر بڑیا کا ہر غلام ہو یا کوئی امیر آدمی ہو جانوروں کا بھی جانوروں کا بھی ہر پوری انسانیت کے لیے انہوں نے دل میں شفقت تھی پیار تھا محبت تھا تو اس کو مثال بنائیں اگر آپ تو پھر ایسا ہی سماج بننا چاہیے نا ویسا نہیں بننا چاہیے جس میں افغانستان کے اندر ہے جہاں پہ بچیوں کو جو تعلیمی نہ مل رہی ہو روزگار نہ مل رہا ہو لوگ بھوکے مر رہے ہو ایسی سائیٹی نہیں چاہیے ہمیں ٹھیک ہے جہاں پہ مذہب جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز جس سے ہر وقت بندہ ڈرتا ہی رہے جس مطلب ایسی چیز گاڈ 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 لیے پیار لیے ایسی 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 کمپیشن ہے animals do animals do and babu تو sorry sorry yaar میں بات ختم کھر 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 رہا ہوں تو now I try to and you are always talking so you don let me explain about the animals achcha animals ka بتا okay they should get like their own space like like equal space for people and equal space for animals like half of half of asia to animals half of asia to animals because people are hunting animals and they can all come extinct and we eat some of them as food anyway I will that this was the fact that human is a family and a human and a we love تمام انسانیت سے پیار کر یہ تو نہیں کہنا کہ وہ christian میں اسے پیار نہیں کروں گا وہ یہودی ہے یا ان کے rights اور ان کے حقوق ان کو انسانوں والی اور اچھی زندگی فراہم کرنا ان کے لئے ایک ان کی ایسی زندگی ہو جس میں وہ فیزیکلی اور ایموشنلی اور منٹلی جو گرو کر سکیں ڈیویلپ کر سکیں یہ پروفیٹس کا ابجیکٹیف تھا سیدھی سی بات ہے کوئی کومپلیکیٹڈ بات بھی نہیں ہے ایموشنلی اس کو اتنا کومپلیکیٹ کر کے مسائل کے اندر پھاس جاتے ہیں مسائل تصوف میں کبھی پھاس جاتے اور کبھی مسائل کانون میں پھاس جاتے مقصد کیا ہے مقصد تو یہی ہے اچھی زندگی ہو انسانیت گرو کرے انسانیت ڈیویلپ کرے لوگ ایک دوسرے کا حیث حصال نہ کریں ایک دوسرے پہ جبر نہ کریں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں ایک دوسرے کو مارے پیٹے نہ ہر بندہ گرو کر مکمل سمجھ دیا جائے کوشش کی جائے مکمل تو زندگی کی تنی لیئرز ہوتی ہیں کہ مشکل ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ صرف اس موقع پر زندگی کو سمجھ رہا آپ کی زندگی اس کے اوپر اگر آپ کچھ کرام کہنا چاہتے ہم اسے انڈ کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ اب آپ کو ریٹائر ہو جانا چاہیے کیونکہ دوسری ڈوکٹر رحمان آپ نے بنا دیا ہیں انشاء اللہ یہ تو میری لئے بڑی خواہش ہوگی اگرچہ میں کبھی فورس نہیں کروں گا میری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ اکیڈیمکلی انٹیلیکچولی اچیو کریں آٹسٹکلی اچیو کریں بڑی 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 شکری آپ کے بست کبھی بڑی خواہش کریں جی نا اچھا کوئی اور بات کر لیں سر جس بی کس ماشا بڑی کس نا 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 انگریزی مانی نا 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 بس اچھا ہم کیا کہیں گے ہم کگے بگیٹری نا تنگ نزری سر گگ ٹھیک ہے اب یہ لفظ یاد کرو تنگ نظری شاواز تو بارہ لیکن جی بچے نے بھی سمجھا دی آپ کو بات جو کہ میرا خیال ہے ہمارے اتنے بڑے بڑے مولوی حضرات بھی نہیں سمجھ سکے تمام انسانیت سے پیار کرو یہ سادہ سا سبق ہے اور تمام انسانوں کی زندگی بہتر کرو یہ سادہ سا سبق ہے تمام انبیاء کا اپنے اپنے حالات کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے مختلف قوانین بنائے مگر مقصد تو یہی ہے زندگی کو بہتر کرنا اور تمام لوگوں کے لیے ایک طبقے کے لیے نہیں ایک elite کے لیے نہیں ایک قوم کے لیے نہیں ایک قبیلے کے لیے نہیں ایک ذات کے لیے نہیں ایک برادری کے لیے نہیں تمام انسانیت کے لیے Thank you so much Thank you so much Zara Thank you Thank you